اس کی توفیق سے خطبات خلافت کے تیسرے روز کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں میں تحریک خلافت پاکستان کے نازم اعلیٰ جنرل امیچ انساری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آج کی اس نشست کی صدارت فرمائیں اس کے ساتھ ہی میں دائی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں حضرات ہم حسب معمول آج کی نشست کی کاروائی کا آغاز بھی تلاوت اقلام پاکستان سے کریں گے میں حافظ آقف سعید صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت اقلام پاکستان سے ہمارے دلوں کو گرمائیں حافظ آقف سعید صاحب موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْنِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَنَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَنَفْ وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أسيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ زُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ صُمَّتُ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُدَمُونَ صدق اللہ العظیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے بے شک وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے اور نہ ان کے لئے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے اپنی چھوٹ سے پاگل بنا دیا ہو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے حالانکہ اللہ نے بیع کو یعنی تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام تو جس کو اللہ کی تنبیح پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ لے چکا اسے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حالے ہے اور جو اعادہ کریں گے یعنی آئے بھی سودی دین کے مرتقب ہوں گے تو لوگ دوستی ہیں وہ ہمیشہ میں رہیں اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے صدقات کی آبیاری فرماتا ہے اور اللہ ناشکروں کو اور حق تلفوں کو پسند نہیں کرتا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے بھلے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکاة ادا کی ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور نہ ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی ان کو غم لاحق ہوگا اہل ایمان اللہ سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو تو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق ہے نہ تم کسی کا حق مارو اور نہ تمہارا حق مارا جائے اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے محلت دو فراخی تک اور اگر تم صدقہ کر دو بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے پھر ہر شخص کو پورا پورا مل جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين حضرت آقف سعید صاحب آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کا ترجمہ بیان کر رہے تھے گزشتہ دو نشستوں میں ایک کتاب کا یہاں پر بار بار حوالہ محترم دائی تحریک نے دیا ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ کتاب یہاں سٹال پر ہم نے رکھی تھی اس کا عالی اڈیشن یہاں پر رکھا گیا تھا لیکن بعض حضرات کی طرف سے یہ ہمیں شکایت ملی ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے آج ہم نے احتمام کیا ہے کہ اس کا ایک سستہ اڈیشن جو ہے اس کو یہاں فرام کیا جائے وہ بھی ایک محدود تعداد میں یہاں پر آج فرام کر دیا گیا ہے جو حضرات بھی وہ کتاب جس کا کے بار بار ذکر کیا گیا ہے حاصل کرنا چاہیں اس کے لئے وہ کتاب آج موجود ہے اس کی قیمت بہت ہی کم ہے صرف پندرہ روپے میں آپ کو مل جائے گی اصل قیمت جو ہے وہ اس کی بیس روپے ہے اسی طریقے سے تحریک خلاف حضرات کا دیگر لٹریچر بھی یہاں پر آج ہم نے مہیا کیا ہے جس سے تحریک خلاف کو آپ زیادہ بہتر طور پر جان سکیں گے اس کے مقاسد سے واقف ہو سکیں گے اس حوالے سے ایک تو چار ورکہ ہے کہ جو ابھی یہاں پر آپ کو پیش کیا گیا ہے اس کے ساتھ تعاون فارم بھی ہے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو حضرات بھی اس تحریک خلاف سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لئے یہ موقع ہے کہ وہ اس لٹریچر کا بھی مطالعہ کریں ان کے سامنے پوری تفصیل سے تحریک خلافت کی دعوت جو ہے وہ آ رہی ہے تو اس کے بعد وہ اگر یہ فیصلہ کریں کہ اس میں عملی طور پر بھی انہیں شرکت کرنی ہے تو اس کے لئے یہ تعاون فارم ہے کہ جو مہیا کیا گیا ہے اس کو وہ فل کر کے یہاں پر جمع کروا سکتے ہیں آج بھی جمع کروا سکتے ہیں اور کل بھر کر بھی لا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک کتابچہ یہاں پر اور بھی ہم نے آج دسلے کیا ہے اس ٹال پہ نظام خلافت کے خد و خال اس کے اندر بھی میرے محترم ڈاکٹر اسٹار احمد صاحب کی یہ ایک مفصل تقریر ہے اسی موضوع پر نظام خلافت کی برکات کیا ہوں گی اگر نظام خلافت یہاں پر برپا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کیا برکات جن کا کہ ظہور ہوگا وہ بھی ایک بہت اہم تقریر ہے محترم ڈاکٹر صاحب کی جو اس کتابچے کی شکل میں آج یہاں پر پیش کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی تعارفی قسم کی چیزیں ہیں جو یہاں پر نیچے ڈسپلے کی گئی ہیں آپ ان چیزوں کو بھی آج دیکھتے جائیں اور ان میں سے جو بھی چیزیں آپ پسند کریں ان کو پھر لے سکتے ہیں وہاں سے اب میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دائی تحریک خلافت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے خطبے کا آغاز فرمائیں بہت سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة الحديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معاهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وقال تبارک وتعالی کما ورد في سورة الحشر کئی لا يكون دولتا بين اللغنیاء منكم وقال عز وجل کما ورد في سورة البقرة یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وزرو ما بقی من الربا ان كنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاأنوا بحرب من اللہ ورسوله وقال جل وعلا کما ورد في سورة المائدہ انما يريد الشیطان وان یوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر وقال عز وجل کما ورد في سورة النساء یا ایوها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن طراض منكم صدق اللہ العزیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ار ربا سبعون حروبا ایسرها اینکی حر رجل امہو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقنتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم رن الحق حقا ورسقنا اتباع ورن الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا نقیم نظام الخلافة تعالی من حاج النبوة فی باکستان اولا وفی کل العالم آخرا آمین یا رب العالمین حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میری آج کی گفتگو دو موضوعات پر مشتمل ہے اہد حاضر میں نظام خلافت کے تحت اقتصادی اور معاشی نھانچا کیا ہوگا اور دوسرے اہد حاضر میں نظام خلافت کے تحت سماجی اور معاشر کی نھانچا کیا ہوگا لیکن جیسے کہ کل ہوا تھا ایک قرض ابھی ہمیں ادا کرنا ہے کل کے موضوع کا نظام سیاست اور دستوری خواہ کا اہد حاضر میں نظام خلافت کا اگرچہ ایک اہم اہد صرف باقی رہ گئی تھی لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ذہنی ربط کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ چند بنیادی باتوں کو دہرانا ہوگا ایک اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ تقریر کے دوران بعض اوقات کچھ چیزیں بیان ہونے سے رہ جاتی ہیں تو وہ چیزیں بھی اب وہ بلینکس بھی میں انشاءاللہ فل کرلوں گا پہلی بات یاد ہوگی کہ خلافت ہے و مقابلہ حاکمیت ہمارا دین دین توحید ہے اور توحید کا یہ ایک لازمی تقاضہ ہے نیسیسری کرولری ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتاکو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی بطانِ آزری لا يشرق فی حکمہی احدا ان الحکم الا للہ جب حاکمیت اللہ کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے خلافت ہے یہاں میں اس جب بات کا اضافہ کر رہا ہوں کہ بعض الفاظ ہمارے ہاں مجازن استعمال ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کا دور حکومت فلا وقت فلا شخص حاکم تھا یہ الفاظ جو ہمارے ہم استعمال ہوتے ہیں یہ حقیقی معنی میں نہیں مجازی معنی میں حقیقتاً اسلام میں حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے کسی انسان کے لیے نہیں یہی معاملہ ہے ملکیت کا توحید کا ایک دوسرا تقاضہ یہ ہے اس کی دوسری کرولری یہ ہے کہ ملکیت صرف اللہ کی ہے انسان کے لیے ملکیت نہیں ہے امانت ہے این امانت چند روزہ نزد مآست درحقیقت مالکِ حرشہ خداست البتہ یہ کہ یہ ملکیت کا لذب بھی ہم استعمال کرتے ہیں آج کیا باتیں شروعی میں دربڑ ہو رہی ہے لیکن یہ کہ یہ تمام الفاظ جو ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا یہ مجازن استعمال ہوتے ہیں وہ تصور ملکیت کا اسلام میں نہیں ہے کہ جو سرمایہ دارانہ جو ذہنیت ہے اس کے تحت لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے میں نے آج ہی اس موضوع پر جو میرے کالم اب چھپ رہے ہیں روزنامہ جنگ میں اس کے لیے جو کالم لکھا ہے وہ اسی موضوع پر ہے انشاءاللہ پرسو وہ چھپ جائے گا تیسری بات یہ ارز کی گئی تھی کہ خلافت منیادی توپر اللہ نے پوری نور انسانی کو عطا کی جب ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام انہیں خلیفہ بنایا گیا لیکن ظاہر بات ہے کہ جو لوگ نسل آدم میں سے حاکمیت کے مددری ہو جائیں وہ تو در حقیقت باغی ہے اللہ کے اس وقت پوری دنیا میں وہی مغاوت ہے ظاہر الفساد و فی البرے والبحف بما قسمت اے دن ناس یہ فتنہ یہ مغاوت یہ فساد تو اس وقت عالمگیر ہے آفاقی ہے بہرحال اس کا کم سے کم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو حاکمیت کا مددری ہو گیا وہ خلافت سے محروم ہو گیا نتیجہ کیا نکلا کہ اب خلافت صرف مسلمانوں کی چوتھی بات کی عرض کی گئی کہ جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے کہ خلافت نافذ کیسے ہوگی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا نبی ہی شخصی طور پر اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا اس لیے کہ اصل حاکم کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وحی کے سلسلے سے قائم اصل حاکم کے احکام اس تک پہنچ رہے ہیں وہ تنفیذ کر رہا ہے اس لیے فرمایا گیا یا داوودو انہ جعلناکا خلیفتن فی الارض واحد کی ضمیر واحد کا سیغہ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اب کسی انسان کا وہ خصوصی رابطہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا لہذا اب خلافت اجتماعی ہو گئی اب یہ امر المسلمین ہے مسلمانوں کا معاملہ ہے اس میں میں نے کل ارس کیا تھا کہ میں بعد میں تفصیل سے ارس کروں گا لیکن یہ بات رہ گئی تھی اور آج میں جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا فلندی بلینکز کر رہا ہوں تو یہ میں آپ کو نوٹ کرا دوں یہ بہت اہم واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اہد خلافت کے بالکل آخری ایام کا آپ اپنی زندگی کے آخری حج کے سفر پر تھے مکہ مکرمہ میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور ایک بڑی ہی پریشان کن بات آپ کو بتائی کہ میں کچھ چہمے گوئیاں سن رہا ہوں کچھ خسر خسر ہے کچھ سادش ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جیسے ہی انتقال ہوگا ہم اچانک فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے ہم مسلمانوں کو موقع نہیں دیں گے کہ کوئی اور نام پیش ہو کوئی مشورہ ہو دائر بات ہے کہ اس کے بعد تو جب اگر نام جانا ہو جائے تو پھر کوئی مشورہ ہوگا بحث ہوگی تو ہم موقع نہیں دیں گے اچانک بیعت کر لیں گے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے اس درجے کے فوراں یہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جمع کیجئے اعلان عام کیجئے جلسہ عام ہو اجتماع عام ہو میں خطاب کروں گا اور اس میں یہ الفاظ آئے ہیں فَدُحَذِّرُهُمْ هَا أُولَائِ الرَّحْتِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَغْسَمُ الْمُسْلِمِينَ عَمْرَهُمْ میں ان لوگوں کی سادش سے مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں یہ تو ان کا حق ہے کہ وہ باہمی مشورے سے تیہ کریں کون خلیفہ ہوگا اس طرح سادشی انداز میں اگر اچانک کسی کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ گویا کہ مسلمانوں سے ان کا حق غصب کیا جا رہا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مشورہ دیا کہ امیر المومنین یہ حج کا موسم ہے عالم اسلام کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوئے ہیں ہر طرح کا آدمی ہے یہاں یہ مسئلہ اگر چھڑ گیا اعلانیاں تو ہو سکتا ہے کوئی فتمہ ہو جائے کوئی شورش برپا ہو جائے کوئی ہنگامہ ہو جائے بیس و نزا کی شکل ہو جائے بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے جا کر وہ دار الخلافہ ہے وہاں اصحاب الحل والعقد موجود ہیں آپ وہاں اس مسئلے کو زیرے بحث لائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ قبول فرمایا مدینہ جا کر پہلی فرصت میں پھر آپ نے اجتماع عام منقد کیا وہاں بڑا طویل ختمہ دیا ہے یہ بڑی طویل حدیث ہے جو مصنع احمد ابن حمل میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس میں یہی الفاظ موجود ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی بات کریں گے وہ مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کریں گے اور فرمایا فَمَنْ بَاِعَ عَمِيرًا عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَعْتَ لَهُ اگر کسی امیر کی کسی خلیفہ کی بیعت کی گئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تو وہ بیعت کا العدم ہوگی اس بیعت کے کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ نل اینڈ وائد ہوگی اس سے یہ بات اب کھل گئی کہ ختم نبوت کے بعد اب یہ خلافت عمر المسلمین ہے بلکہ خاص بات موٹ کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کس درجہ کیر فلی لفظ چوز کیا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا ان غیر مشورت المومنین نہیں کہا ان غیر مشورت المسلمین کہا ہے اس لئے کہ یہ معاملہ قانونی اور دستوری ہے اور قانونی اور دستوری سارے نظام کی بنیاد اسلام ہے ایمان نہیں ہے ایمان تو دلوں میں ہے ایمان ہے یا نہیں ہے ہے تو کتنا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے یا بسبندے کو خود معلوم ہوگا بلیل انسانو علا نفسی بصیرہ دستوری خاکہ قانونی نظام جو ہے اسلامی معاشرے کا اور ریاست کا وہ کل کا کل اسلام پر بیست ہے اس حوالے سے یہاں آپ نے نفس جو چوس کیا ہے ان غیر مشورت المسلمین اس لئے میں نے کل آپ کو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا وہ قول سنایا تھا کہ المسلم و قفون لکل مسلمین مسلمان سب اپنے قانونی اور دستوری حقوق کے اعتبار سے بلکل برابر ہیں ہم پر اللہ بہرحال اب میں آگے چل رہا ہوں اس وقت اصل میں یہ مضامین میرے اصل موضوع نہیں ہے میں تو کل کی باتیں کچھ گنوا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو چیزیں کچھ رہ گئی ہیں ان کی تلافی کر رہا ہوں اس کے آگے پھر میں نے یہ ارس کیا تھا کہ جو معاملہ خلافت کے ساتھ ہوا ہے کہ شخصی سے اجتماعی ہو گئی ختم نبوت کی مریاد پر میں نے ہی وہی معاملہ حاکمیت کے ساتھ ہوا ہے ایک پروسس آف سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں ربرانی ارتقاء کا ایک عمل چل رہا ہے بلکہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ خلافت اور حاکمیت یہ دو تصورات ہی آپس میں ٹکراتے رہے ہیں پوری تاریخ کے دوران اس لئے کہ توہید اور شرکی کا مقابلہ رہا ہے توہید اللہ کی حاکمیت انسانوں کی خلافت شرک انسانی حاکمیت تو انسانی حاکمیت اور اللہ کی حاکمیت ہی کے درمیان ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولابی چراغ مصطفی کیا ہے توہید حاکمیت خداوندی ان الحکم اللہ للہ اور شرار بولابی کیا ہے انسانی حاکمیت انہی کے درمیان یہ کشبہ کش نہیں ہے اور یہی ہے در حقیقت جو آج ایک بہت بڑے سکیل پر ہے اس لیے کہ آج انسان عوامی حاکمیت کا تصور جو ہے اس کو اختیار کر چکا ہے جیسے کہ خلافت شخصی سے اجتباعی ہو گئی حاکمیت بھی شخصی سے اب عوامی ہو گئی پہلے ایک شخص سوورن ہوتا تھا آج عوام سوورن ہے پاپلر سوورنٹی کا راج ہے یہی جمہوریت کی وہ نیلم پری ہے جس کو اقبال کہتا ہے کہ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائی کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری اور ابلیس کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر تو در حقیقت آج یہ چراغِ مصطفی اور شرارِ بولہبی کا مقابلہ بہت بڑے پیمانے پر ہے دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا بہرحال اس کے بعد جو میں نے سمت کیا تھا کہ خلافت کا آج کیا نظام ہوگا تو ارس کیا تھا کہ اصول لینے ہوں گے خلافت راشنہ سے وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے لیکن اس کے ساتھ سٹیٹ کرافٹ جس کو میں نے قرار دیا تھا ریاست کی مشینری ریاست کے مختلف آزا مقننہ عدلیہ انتظامیہ پھر ان کے مابین بیلنس چیکس ایڈ بیلنسز تباغن پھر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ریاست کے انتخابات کا نظام ہے امپیچمنٹ کا نظام ہے یہ سارے جو نظام ہیں پھر یہ نظام ہے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص منتخب ہوتا ہے چار پانچ سال کے لئے خلافت راشنہ میں ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو بھی منتخب ہوئے خلافت کے منصف پر جو فائز ہوئے وہ تا عمر تھے اس اعتبار سے ہمیں وہاں سے خلافت کے اصول لے کر آج کے تقاضوں کے مطابق سٹیٹ کرافٹ پورا کا پورا وہ جو نقشہ ہے وہ مشینری ہے ریاست کی اس کے مختلف اداروں کے سبیت وہ شامل کرنا ہوگا صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ جو اس میں سے شیئر کمپیٹیبل نہ ہو ہم آہنگ نہ ہو سکے اسلام کے ساتھ اس کو ترک کریں گے جو جو چیزیں اسلام کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتی ہیں کمپیٹیبل ہیں ان کو لازمان اختیار کرنا ہوگا اس اعتبار سے میں نے ارز کیا تھا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں تین چیزیں شامل کر دیں وہ خلافت ہو جائے گی اگرچہ میرے نزدیک کسی بھی جمہوری نظام کے بجائے بہتر ہوگا کہ صدارتی نظام میں اگر تین چیزیں شامل کر دی جائیں یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام میں تقابل لیکن وہ تین چیزیں کونسی ہیں جن میں سے دو پر تو ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں پہلی چیز یہ تیہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے انسانوں کی نہیں اور میں نے ارز کیا کہ یہ بات یہ مرحلہ الحمدللہ کہ پاکستان میں ہم نے تیہ کر لیا تھا بہت جلد قرارداد مقاصد سے یہ مرحلہ اصولی طور پر تیہ ہو چکا دس کروڑ انسانوں کی نمائندہ دستور ساد اسمبلی نے اعلام کیا کہ ہم حاکمیت سے دستبردار اللہ کی حاکمیت ہے ہمارے پاس جو اختیارات ہیں ہمارے ذاتی نہیں ہیں ڈیلیگیٹڈ ہیں عطا کرنا ہیں اور ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے ایک مقدس امانت ہے اور وہ استعمال ہوں گے صرف گنی حدود اور قیود کے اندر اندر جو اصل حاکم نے آئی تھی یہ میں جیسا کہ اصکر چکا ہوں بہت بڑا لین بارک ہے اور خاص طور پر اس بیسویں صدی کے وسط میں ایسی قرارداد کا پاس ہونا یہ میرے نزدیک ان موجزات میں سے ہے جس کی بنا پر مجھے یہ یقین ہے کہ کوئی بڑا خیر ہے جو اس خطہ ارضی کے ساتھ مشیعت یہ عزدی میں وابستہ ہے اس میں دیر ہو سکتی ہے میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا ظہور کب ہوگا میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے سورہ جن میں فرمایا میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بالکل قریب آ چکی ہے یا میرا پروردگار ابھی اس میں کچھ تاخیر برتے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کب ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی خیر اس خطہ ارضی سے اور اس سے ملہق جو خراسان ہے قدیم دور کا یعنی آج کا افغانستان اس کے ساتھ اللہ کی مشیعت میں کوئی خیر وابستہ ہے اور احیاء خلافت کا نکتہ آغاز اسی خطہ زمین کو بننا انشاءاللہ نصیب ہوگا البتہ دوسری بات جس پر بحث تو مکمل ہو گئی تھی دوسری شئے جو لازمی ہے اس جمہوری نظام کو مسلمان بنانے کے لیے اس جمہوری نظام کو خلافت بنانے کے لیے میں نے وہ شئر آپ کو سنایا تھا اقبال کا خوشترہ باشد مسلمان شکونی ہمیں اس جمہوری نظام کو مسلمان بنانا ہے مسلمان بنانے کے لیے پہلا کام جو حاکمیت ہے اللہ کی دوسرا اللہ کی حاکمیت اللہ تو اس وقت موجود نہیں ہے اس معنی میں کہ وہ براہ راست حکم دے رہا ہو اور فیصلے کر رہا ہو غیب کا پردہ ہمارے اور اس کے مابین آئی ہیں پھر اللہ کا براہ راستہ وحی کا راستہ بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں رہا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ بھی منقطع ہو چکا تو امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی حاکمیت خداوندی کی کہ دستور میں یہ تیہ کر دیا جائے کہ یہاں کتاب و سنت کو ٹوٹل بالا دستی حاصل ہوگی ہر شے پر بالا دستی حاصل ہوگی ویڈاونٹ اینی ایکسپشن اور یہاں کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی جو کتاب و سنت کے منافی اس پر تفصیل سے میں کل اس کا جائزہ لے چکا ہوں ہسٹوریکلی یہ دفعہ ہمیشہ موجود رہی ہے ہمارے دستوروں میں نو لیجسلیشن بھی دن دی پرننٹو دی قرآن ان دی سنت لیکن رہی ڈائریکٹیو پرنسیپلز میں زیاؤلہ صاحب نے پہلی مرتبہ قدم آگے بڑھایا لیکن ہاف ہارٹیڈ بلکہ کوارٹر ہارٹیڈ پہلا کام یہ کیا کہ قرارداد مقاصد کو صرف دیباچہ نہیں رہنے دیا بلکہ دستور کا جزوے لائن فرق بنا دیا آپریٹیو کلاوس بن گئی ٹو اے لیکن کمی کیا رکھی یا رہ گئی ان سے بلہ عالم کہ دستور کی بقیہ دفعات میں جو شیئر اس کے منافی تھی وہ بھی باقی رکھی یہی وجہ ہے کہ تماشے ہمارے ہاں ہوتے رہے کسی ہائی کورٹ نے قرارداد مقاصد کا حوالہ دے کر کوئی فیصلہ سادی کر دیا لیکن اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی اس نے کسی اور دفعہ کے حوالے سے اس کو رات کر دیا یہ تضادات ہمارے دستور میں موجود ہیں ثانیا انہوں نے قدم آگے بڑھایا جو صحیح رخ پر تھا کہ اس بات کا فیصلہ کہ کوئی شیئر کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں کون کرے گا یہ فرض یا یہ ذمہ داری یا یہ منصب یا یہ حق عدلیہ کا ہے یہ صحیح رخ ہے بالکل تفصیل سے نکل آپ کے سامنے بیان کر چکا کمی کیا کی نمبر ایک اس کے لئے علیدہ کورٹ بنائی جو سنویت ہو گئی دوالزم ہے یہ نمبر دو اس کورٹ کا لیول جو ہے نیچے رکھا اس کے چیف جسٹس آپ کو بھی جب چاہے دسپس کر سکتے ہیں صدر صاحب وہ گویا کہ اندر دی تھم ہو گئے انتظامیہ کے تابع ہو گئی کورٹ نمبر تین سب سے بڑھ کر جو کیا ہے اس کورٹ کو دو ہتھکڑیاں بھی پہنا دی دو بیڑیاں بھی ڈال دی چار پابندیاں دستور پاکستان تمہاری دسترس سے باہر جیوڈیشن لاؤز تمہارے دائرہ کار سے خارج مالی قوانین تمہارے دائرہ کار سے باہر حتیٰ کہ آئلی قوانین بھی تمہاری جیوڈیسڈکشن سے خارج میں نے دو مرتبہ کر اس پر انہا لیلہ و انہا الہ راجعون پڑھی تھی یہ تو یہ کہ چونکہ وہ ایک ہتھکڑی جو تھی وہ ٹائمڈ تھی دس سال کے لیے وہ کھل گئی تو فیڈرل سریعت کورٹ کو ایک موقع مل گیا کہ اس نے پھر بینک انٹریسٹ کمرسل انٹریسٹ کے بارے میں بھی یہ ورڈکٹ دے دیا کہ یہ بھی ربا ہے اور حرام مطلق اور میرے نزدیک یہ پاکستان کی کونسٹیچوشنل لیگل ہسٹری میں دوسرا اہم لینڈ مارک میرے نزدیک قرار ڈالے مقاسی سے کم نہیں ہے اس لیے کہ آج کی دنیا میں اصل اہمیت تو معاشیات کی ہے اور شیطان کا سب سے بڑا ہتکندہ سود ہے اور یہ جان لیجئے کہ زائنظم جس حوالے سے اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے وہ اس کا مالیاتی تسلط ہے اور مالیاتی تسلط کا ذریعہ یہ سود ہے بہرحال اس پر بھی ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کو اللہ نے توفیق دیا اور اس نے بلکل صحیح ججمنٹ بہت مدلل بہت مبرہم ہر اعتبار سے یوں کہیے کہ ایک قول آخر اور خاموش کر دینے والی بات ہے وہ انشاءاللہ ہماری اس تاریخ کے اندر ایک اہم لینڈمارک ثابت ہوگا لیکن یہ کہ یہ جو ٹوٹل بالا دستی کا معاملہ ہے مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے غالب کا کہ طرزِ بے دل میں ریختہ لکھنا اصداللہ خان قیامت ہے یہ ٹوٹل بالا دستی یہ اتنی بڑی کڑوی گولی ہے کہ حلق سے اترنی مشکل ہے ملکی سطاور کیا اٹھنے گی اپنے گریبان میں جھانکی ہے کہ کیا ہم ٹوٹل بالا دستی شریعت کی اپنی ذات پر قبول کرنے کو تیار ہیں اپنی معاشرت میں اپنے گھرے لوں معاملات میں تیار ہیں تو جو کچھ ہم ہیں وہی حکومت کی سطح پر ہوگا حضور کی تو ایسی حکیمانہ حادیث ہیں عمالکم عمالکم جو تمہارے عمل ہوں گے وہی تم پر حاکم ہو جائیں گے کما تکونونا قذالکا یو عمرو علیکم جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تم پر عمرہ مسلط ہو جائیں گے حکومت تو ریفلیکشن ہوتی ہے عوام کا بہرحال میں اس وصف حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ اتنی کڑوی گولی تھی کہ آئی جے آئی کی حکومت جو اسلام کے نام پر یہ متحدہ مہاش بنا تھا اسلامی جمہوری اتحاد اسلام کے نام پر ووٹ لے کر آئی ٹو تھرڈ مجورٹی حاصل تھی جب چاہتی دستور کے اندر ترمیم کر سکتی تھی لیکن شریعت کی بالا دستی کا معاملہ اس کے حلق سے بھی نیچے نہیں اتر پایا حکومت ختم ہو گئی لیکن وہ شریعت کی ٹوٹل بالا دستی جب نام نے ہاد نفاذ شریعت ایکٹ پاس کیا ہے اس کے ساتھ خوشخبری دی تھی کہ انقریب اس کے لیے جو ضروری ترمیم دستور کیے وہ بھی آ جائے گی وہ انقریب نہیں آیا یہاں حکومت ختم ہو گئی وہ انقریب نہیں آیا تو آسان کام نہیں ہے یہ دور اتنا دور ہے اور ہم اپنے اخلاق اعمال اپنی سوچ اپنی اقدار کے اعتبار سے اتنے بڑید ہو چکے ہیں کہ ٹوٹل بالا دستی قبول کرنا یہ نہایت کروی گولی ہے یہ میرے اصل میں کل کے موضوع کی بات ہے اس کی تمہید ہیں یہ ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ناممکن ہے اگر ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ممکن ہوتی تو آئی جی آئی کی حکومت کے تحت ہو جاتی کوئی رکاوٹی نہیں ٹو تھرڈ مجورٹی جو پاکستان کے حالات پر تقریباً ناکابل قیاس کوئی رکاوٹ اگر ہو سکتی یہ بغیر کسی کامل انقلاب کے تو ہو گئی ہوتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے جیسا کہ میں نے پھر ارز کیا میں اس وقت اس پر بغیر زیادہ صرف نہ کروں یہ تو میرا کل کا موضوع ہے اب میں آرام وہ اصل بات جو تیسری رہ گئی تھی اس موضوع کی کہ تیسری لازمی چیز جو کسی جمہوری نظام میں شامل کرنی ضروری ہے اگر اسے اسلامائز کرنا ہے اگر اسے خلافت بنانا ہے وہ ہے مخلوط قومیت کے تصور کی نفی اور اس اصول کو تسلیم کرنا کہ یہاں غیر مسلموں کی حیثیت پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی ہے یہ برابر کے شہری نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ سب سے زیادہ کڑوی گولی ہے اس دور حاضر میں دنیا میں سیکلرزم نیشنلزم یہ دو اصول ہیں جس پر کہ پوری دنیا کی سیاست کی گاڑی چل رہی ہے مذہب علیدہ ریاستی معاملات علیدہ مذہب انفراضی معاملہ ہے سیاست معیشت سماجی نظام اس کا اس سے کوئی بحث نہیں کوئی تعلق نہیں آئیلی نظام کا بھی کوئی تعلق نہیں اور نمبر تین ایک ملک میں رہنے والے سب برابر کے شہری ہیں تھیوریٹیکلی برابر کے شہری ہیں ولنہ جو فرق ہے امریکہ میں گوروں اور کالوں میں وہ کون نہیں جانتا اور جو فرق ہے بھارت میں شدر میں اور برہمن میں وہ کون نہیں جانتا اور جو فرق ہے مسلمان میں اور غیر مسلم میں وہ کون نہیں جانتا لیکن تھیوریٹیکلی انڈین کانسٹیچوشن میں بھی ہر شخص برابر کا شہری ہے تھیوریٹیکلی امریکن کانسٹیچوشن میں بھی ہر شخص کورا ہو کالا ہو وہ برابر کا شریع ہے تو یہ ایک ایسی نیلم پری ہے ایسا سبز باغ ہے جو دکھایا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور تصور کو قبول کرنا دہا کٹھل لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ لازمی ہے اگر آپ کو اسلام کے نظام کو اور خلافت کے نظام کو قائم کرنا ہے اور اس میں بھی میں ایک بات ارز کر دوں کہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے الحمدللہ کہ پاکستان کی ماں ہے مسلم قومیت پاکستان وجود میں آیا ہے وطنی قومیت کی نفی کی بنیاد پر یہی تو جگڑا تھا کانگلیس کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان غیر مسلمان ہندو سکھ پارسی سب ایک قوم ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہماری قومیت ہمارے مذہب کے ساتھ لابستا ہے مسلم نیشنلیزم مسلم قومیت تو پاکستان کی ماں ہے مسلم نیشن ہڈ اور یہی تقاضہ ہے اسلامی ریاست کا گویا کہ یوں سمجھئے کہ تحریک پاکستان کا منطقی نتیجہ وہ ہے جو آج کی دنیا میں بالعموم قابل قبول نہیں ہے لیکن وہ عین مطابق ہے اسلام کے نظام کے اس کی روح سے غیر مسلموں کی پوزیشن جو ہے وہ زمی کی ہے بدقسمتی سے مغرب نے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سٹل دعو کھیلا ہے بہت لطیف جو چیز بھی ان کو پسند نہیں تھی اس کو گالی بنا دیا اور اتنا اسے اچھالا کہ مسلمان کہلے کہ نہیں نہیں صاحب یہ ہم نہیں ہم پر یہ خامخواہ کی تحمت ہے الزام ہے فنڈمنٹلزم آج اسے گالی بنا دیا نواز شریف صاحب نے بھی ہاتھ جوڑے میں فنڈمنٹلزم نہیں ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو گالی بنا دیا گیا یہی معاملہ ہے زمی اور جزیعے کا حالانکہ غور کیجئے زمی در حقیقت لفظ زمہ سے بنا ہے غیر مسلموں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا زمہ لیتا ہے نظام خلافت زمی اس پانی میں ہے ایک اعتبار سے تو زمی مسلمان کو بھی کہا گیا ہے ایک مسلم کون ہوتا ہے اس کے کیا کم سے کم شرائط ہیں کہ پوری ہو جائیں تو مسلمان قرار پائے گا اس کو بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا یہ وہ شخص یہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے زمہ ہے وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے غیر مسلم کے لیے کوئی گالی تو نہیں تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ زمہ داری اسی لیے میں نے کہا پروٹیکٹیز مائنورٹی ہے اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں غیر مسلم اس میں میں گنوا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کیا ان کے حقوق ہیں اور کہاں کہاں پہ تحدید ہے کون سے دروازے ان کے لیے بند ہیں پہلے جو بندشے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے ظاہر باقی ہے نمبر ایک غیر مسلم خریفہ نہیں ہو سکتا یہاں تک تو چونکہ دنیا میں عام معمول بھی ہے کہ تیہ کر دیا جاتا ہے فلاں ریاست کا ہیڈ آف دی سٹیٹ جو ہے وہ صرف مسلمان ہو سکتا ہے یا یہ کہ کرسچین ہوگا چونکہ آفیشل ریلیجن تو مقرر کرنے کا روایہ دنیا میں ہے کہ اس ملک کا سرکاری مذہب فلاں ہے تو لہٰذا فلاں شخص اسی مذہب کا پیروکار جو ہے وہاں صدر بنے گا لیکن یہاں اصولی طور پر سمجھ لیجئے میں پوری بحث فلسفیانہ بیان کر چکا ہوں کہ خلافت اگرچہ اللہ نے پوری نو انسانی کو دی تھی لیکن نسل انسانی میں سے نو انسانی میں سے جو حاکمیت کے مدعی ہو گئے وہ خلافت سے محروم ہو گئے تو خلافت اصلاح مسلمانوں کی ہے تو خلیفہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا نمبر دو جو بھی جدید نظام خلافت میں مقننہ بنے گی لیجس نیچر اسے آپ پارلیمنٹ کہیں مجلس ملی کہیں مجلس شورا کے جو چاہیں کہیں اس میں کوئی غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا اس لئے کہ قانون سازی کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے تو جو شخص نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے کتاب اللہ کی ہے اس پر اس کا ایمان نہیں سنت رسول کی ہے اس کو وہ مانتا نہیں کتنی معقول باتیں ہیں یہ دو اور دو چار کی طرح کی باتیں جس ریاست میں قانون سازی کا سارا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے اس ریاست میں مقننہ میں کسی غیر مسلم کی شرکت چے مانی کوئی منطق کوئی دلیل کوئی معقولیت کسی اعتبار سے یہ کہیں فٹ بیٹھنے والی بات ہے مقننہ میں وہ نہیں آسکتے نمبر تین ریاست کی بلند ترین سطح پر جو پولیسی میکنگ کے ادارے ہوں گے جہاں ریاست کی آلہ ترین اور بلند ترین پولیسی باتے ہوگی وہاں غیر مسلم نہیں ہو سکتا کیوں خلافت کا نظام جہاں بھی قائم ہو گیا اللہ کرے کہ وہ اسی ملک میں ہو اللہ ہمیں توفیق دے میں تو روزانہ دعا مانگ رہا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ یہی سے ہوگا انشاءاللہ کم کا میں نہیں جواب دے سکتا ہوگا یہی سے لیکن یہ کہ جہاں بھی قائم ہو جائے گا اس کی top most policy یہ ہوگی کہ اس خلافت کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے غیر مسلم کیسے اس policy کے اندر مددگار اور معامل بن سکتا ہے وہ تو اڑنگے لگائے گا وہ تو اس خلافت کے نظام کا قائل نہیں اس اعتبار سے یہ تین ادارے ہیں جو out of bounds ہیں نظام خلافت میں کسی غیر مسلم کے لئے خلافت خود منصب خلافت یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ گولی جو ہے نگلی جا سکتی ہے چونکہ دنیا میں بھی رواج ہے نمبر دو مقندنا میں کوئی غیر مسلم شامل نہیں ہو سکتا نمبر تین highest level of policy making اس میں بھی کسی غیر مسلم کو associate نہیں کیا جا سکتا اس کے حوالے سے بھی ایک بات ارس کر دوں بلکہ شاید بعد میں بہتر رہے گی اب میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیزیں گارنٹی کی جاتی ہیں نظام خلافت میں غیر مسلموں کے لئے نمبر ایک جان مال عزت آبرو اتنی ہی محفوظ ہوگی جتنی کسی مسلمان کی no difference زمی کی جان مسلم کی جان سے کم تیمتی نہیں ہے انسانی جان اس کا اتنا ہی احترام اس کی ملکیت اس کی عزت اور آبرو کوئی فرق نہیں نمبر دو مذہبی آزادی مکمل جو چاہے بلیو کریں جس طرح چاہے جس کو بھی انہوں نے مانا ہے اس کو پوجھیں اور نمبر تین ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے بڑھ کر ہوگی پہلی دو باتیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آگئی ہوں گی تیسری بات پہ شرط چونکے ہوں گے مسجد سے بڑھ کر اسلامی نظام میں کیسے نظام خلافت میں کیسے میرے پاس دلیل قرآن سے بھی ہے میرے پاس دلیل صحابی اور خلیفہ راشد کی عمل سے بھی ہے قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہے ہم وقتن فوقتن دنیا کی صفائی کرتے رہتے ہیں وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْوَهُمْ بِبَعْضٍ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ وقتن فوقتن کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ختم کرتا رہتا لَهُدِّمَ سَوَامِعُوا وَبِعُوا وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُوا يُذْكَرُوا فِي حَسْبُ اللَّهِ کَسِرَا تو یہ سارے سومعے یہ گرجے یہ تمام سنگاؤگ سلوتا اور یہ مسجدیں منہدیم ہو جاتی ہیں گرہ دی جاتی ہیں مسجد کا ذکر آخر میں کیا ہے سومعہ کنیسہ سلوتا سینگاؤگ اس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْوَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ سَوَامِعُوا وَبِعُوا وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُوا يُذْكَرُوا فِي حَسْبُ اللَّهِ کَسِرَا اور حضرت عمر کا وہ فیل یاد کیجئے جب فاتح کی حصے سے بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں گرجہ میں تھے نماز کا وقت ہو گیا ہے کہا گیا کہ آپ یہیں پڑھ لیجئے ابھی مسلح مگاہ دیتے ہیں فاتح ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہاں عیسائی مفتوح جو ہے ان کا تو انداز جو ہے چاپل و سانہ تھا حضرت عمر نے فرمایا ہرگز نہیں اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی مسلمان اسے مسجد بنا لیں گے وہاں سے باہر نکل کر وہاں نماز پڑھی ہے جہاں پھر مسجد عمر تابید ہوئی یہ دوسرا حق ہے نظام خلافت میں غیر مسلموں کا مذہبی آزادی نمبر تین ان کی پرسنل لوگ کی مکمل آزادی شادی بیعہ طلاق سیپریشن اور وراثت یہ اس طرح چاہے کریں نمبر چار اپنی نیکس جنریشن کو اپنا مذہب جس طرح چاہے پڑھائیں مسلمانوں میں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے اس کو نوٹ کر لیجئے لیکن غیر مسلم اپنے طور پر اپنے اولادوں کو اپنے حلقوں میں اپنے مذہب کی اپنے عقائد کی تعلیم دے نمبر پانچ تجارت سنت و حرفت کوئی پابندی نہیں ہے آؤ محنت کرو کوشش کرو بڑھو تجارت کرو سنت میں حرفت میں یہاں تک کہ سرکاری ملازمتوں پر پابندی نہیں میں نے ایکزمٹ کر لیا ہائیس لیول آف پولیسی میکنگ کو ہر محکمے یا ہر شعبے میں ایک آلہ ترین سطح ہوتی ہے جہاں پر کہ وہ گرینڈ پولیسی بنتی ہے وہاں تک تو نہیں اس سے کم تر ہر سطح پر ملازمتوں سے ان کے خاص طور پر ٹیکنیکل جو شعبے ہیں ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائی ہے اب آخری بات کہہ رہا ہوں جو اس وقت کہنے لگا تھا صدارتی نظام میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ کسی ایسے شخص کو وزارت دے دی جائے جو مکننہ کا ممبر نہیں ہے رکن نہیں ہے پارلیمانی نظام میں امکان نہیں ہے وہ تو وہی ہوگا جو آپ کا ایم ایل اے ہے لیجسلیٹیو اسیمبلی کا ممبر ہے جو بھی ایم پی ہے بھارت میں ممبر پارلیمنٹ ہے وہی ہوگا نا اسی میں سے وزیر ہوگا صدارتی نظام میں کل میں ارز کر چکا ہوں ایکسپرٹس لینے جہاں سے چاہیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بلی این ایر بھی ہو اور بلی این ایر نہ ہو تو الیکشن لڑکے آل ہی سکتا ہے کانگلس میں نہ سینٹ میں وہاں تو آپ نسیائیٹ کر سکتے ہیں کسی شخص کے بیریٹس پر غیر مسلم بھی وزراء تک لیے جا سکتے ہیں اسلامی نظام خلافت میں خاص طور پر جو خالص ٹیکنیکل شعب ہے اب صحت کا مسئلہ ہے کوئی حرج نہیں یہ ہے آخری حدود جو میری مطالع اور غور و فکر میں آئے ہیں یہاں تک تو غیر مسلموں کے لیے نظام خلافت میں حقوق ہیں لیکن وہ تین چیزیں آؤٹ آف باؤنڈز ہیں نہ وہ خلیفہ بن سکتا ہے نہ وہ مقننہ کا رکن بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ جو ہائیس لیبل آف پالیسی میکنگ ہے کسی بھی شعبے میں اس میں اس کو ایسوسیل کیا جا سکتا ہے اب کوئی چاہے تو اس کو بھپتی چست کر لے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ سیکنڈ ریٹ شدن ہیں جو چاہیں کہہ دیں مجھے ہر الزام قبول ہے ہر تانہ قبول ہے لیکن یہ کہ بہرحال اسلام کی پوزیشن یہ ہے اب اس کے ساتھ ہی میں جزیہ کی بات بھی عز کر دوں جزیہ کسے کہتے ہیں یہ بھی گالی نہیں ہے جزیہ جزا سے بنا یہ بدل ہے یہ تمام ٹیکسیشن کا نظام کیا ہے جزیہ کا نظام ہے اس لیے کہ اسلامی نظام خلافت میں وہ تو میرا آج کا موضوع اس پر گفتگو ہوگی مسلمان سے زکاة لی جائے گی گھر مسلم سے زکاة تو نہیں لی جا سکتی تو کیا سکاٹ فری جائے گا وہ اس کے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اس پر اس ملک کا شہری ہے اسے جان مال عزت عبرو کی پروٹیکشن دے رہے ہیں اس کی زمانت دے رہے ہیں اسے ہر طرح کی سہولتیں دے رہے ہیں کاروبار کریں سنت و حرفت میں کمائی کریں یہاں پر جو چاہے پھلے پھولے سارے مواقع دے رہے ہیں تو کوئی ٹیکس میں لیا جائے گا کہ نہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ جزیہ ہے جزا ہے بدل ہے بدل اشتراک آپ کہتے ہیں نا ہر شہ کے ساتھ کوئی بدل اشتراک ہے یہ بدل اشتراک ہے یہ جزیہ جزا ہے بدقسمتی سے یہ چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجر اس لیے ہو گئی ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان جزیہ دے رہا ہے زکاة تو کئی ہے ہی نہیں سب ٹیکسیشن ہی ہے نا تو آپ سے جزیہ لیا جا رہا ہے آپ سب جزیہ دے رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جب اسلام کا اقتصادی نظام نظام خلافت میں قائم ہوگا تب یہ پورا کا پورا سٹرکچر بدلے گا ورنہ جزیہ جزیہ کا نام ہے آج سب کے سب دے رہے ہیں ان کے لیے یہ در حقیقت یہ ٹیکس ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ چیزوں کو ان کے اصل کانٹیکس میں اگر دیکھ لیا جائے تو سارے کے سارے اشکالات جو ہے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں وقت خاصہ ہو گیا اب میں آ رہا ہوں اہد حاضر میں نظام خلافت کا معاشی اور اقتصادی نظام تمہیدر میں یہ ارز کر دوں کہ جب بھی اقتصادیات کی بات ہوتی ہے یا زیادہ صحیح الفاظ ہوں گے ہوتی تھی تو ایک تقابل ہمیشہ آتا تھا ایک طرف کومنزم یا سوشلزم کا نظام اقتصادی ہے اور ایک طرف مغرب کا سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام ہے بلفیل تو دنیا میں یہی دو تھے اسلام تو کہیں ذہنوں میں ہے کتابوں میں ہے کہیں اسلام کا نظام دنیا میں بلفیل موجود نہیں وہ تو جو بڑی پرانی کہا بچ چلی آ رہی ہے مسلمانی در کتاب مسلمان در گور مسلمان قبر میں ہے اس وقت ذوربت علیہم الزلت والمسکن اس کی سب سے بڑی مثال تو آج مسلمان ہے اور مسلمانی در کتاب وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے مسلمانی تو اسلام کا نظام تو کتابوں میں لکھا ہوا میری بھی چھوٹی سی کتاب ہے اسلام کا معاشی نظام آج کی اگر بحث سے دلچسپی ہو تو اس کا مطالعہ کیجئے بہت زخیم نہیں بہت چھوٹی سی کتاب فنڈمنٹلز واضح ہو جائیں گے بارال اس وقت دنیا میں جو ایک نظام تھا اس کی موت واقع ہو چکی ہے مغرب کا اقتصادی نظام سرمایہ دارانہ معیشت بڑے سرور میں ہے جشن منا رہی ہے ثابت ہو گیا کہ ہمارا ہی نظام صحیح تھا بڑا یوفوریا جیسے کہتے ہیں بہت ہی اس وقت مغرب کے اندر اس پر ایک جشن کی کیفیلت ہے میں یہاں صرف اصولاً آپ کو بتا دوں کومنزم کا نظام اگرچہ ایک غیر فطری انتہا تک چلا گیا تھا لیکن اصلاً وہ مغرب کی سرمایہ دارانہ معیشت کا رد عمل تھا فطری اور منطقی رد عمل اور اگر اسلام کا نظام دنیا میں نہ آیا تو پھر ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں وہ رد عمل ظاہر ہو جائے دوبارہ اور اور بھی کسی شدید تر صورت میں ظاہر ہو جائے تو ایوری ایکشن درس ایکوئر ایکوئر ایکشن آخر کوئی فساد تھا کوئی خرابی تھی مغرب کی سرمایہ دارانہ معیشت میں جس کے رد عمل میں کومنزم آیا تو اگرچہ اس وقت میں مر گیا لیکن کوئی عجب نہیں کہ وہی دوبارہ ظاہر ہو یا کوئی اس سے بھی آگے کی شئید کوئی اور اس سے بھی بڑی لانت جو ہے نوانسانی پر مسلط ہو جائے اسلام کا معاملہ یہ ہے اس نے سوشلزم کے مارکسزم کے کومنزم کے چار کارڈینل پرنسپلز کو اپنے ہاں برقرار رکھا ہوا ہے لیکن روحانی سطح پر اخلاقی سطح پر لیگل سطح پر نہیں ہائیسٹ فارم آف وولنٹری سوشلزم اسلام میں ہے وہ کیا ہے چار پرنسپلز ہیں کارڈینل پرنسپلز ملکیت انسانی کی نفی ہر شئے اللہ کی ملکیت ہے کسی انسان کی نہ انفرادی ملکیت ہے نہ قومی ملکیت لِللَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ الْمَرْضِ انسان کے پاس امانت ہے ملکیت نہیں نمبر دو جو کچھ تم کماتے ہو محنت تم کرتے ہو کوشش تم کرتے ہو دھندا ہے کاروبار ہے ملازمت ہے کسی چلا رہا ہے انسان ایٹے ڈھو رہا ہے جو کچھ ملتا ہے اسے اپنی کمائی کا نتیجہ نہ سمجھنا وہ اللہ کا فضل ہے فضل وہ شئے ہوتی ہے جو بلا استحقاق ملتی ہے عجر اور عجرت یہ استحقاق کے بنیاد پر ہوتی ہے میں نے اتنا کام کیا ہے اس کی عجرت ہے فضل بلا استحقاق کبھی یہ نہ سمجھنا یہ تمہاری کمائی ہے تمہاری محنت ہے تمہاری صلاحیت اور تمہاری ذہانت کا حاصل ہے فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِاللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ نمبر تین اس فضل میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات ہے یَسَلُونَكَ مَادَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفُوا جو بھی ضرورت سے زائد ہے یہ حقیقت میں تمہارا نہیں ہے یہ تمہارے مال میں اللہ نے رکھ کر تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے تمہارا امتحان لیا ہے کہ اصل مالکوں یعنی فقراء و مساکین کے حوالے کر کے حق بحقدار رسید اس کا معاملہ کرتے ہو یا اس کے اوپر غاسِ بانہ قبضہ جمع کر بیٹھتے ہو میرا مال یَسَلُونَكَ مَادَا يُنفِقُونَ قُلِ اللَّهِ بتائیے اس سے اونچہ کوئی سوشلزم ہوگا لیکن یہ ہے والنٹری اس پر زندگی گزاری محمد الرسول اللہ نے کبھی کچھ لیٹین کیا ہی نہیں کہ زکاة کا سوال آئے یعنی آپ حجیب حیران ہوگے جب میں کہتا ہوں یہ لوگ چونک جاتے ہیں حضور نے ساری عمر زکاة نہیں دی زکاة تو رکن ہے اسلام کا کیا کبھی زکاة نہیں حضور میں زکاة تو تب دینا جب کچھ اپنے پاس مال رکھے سبھال کر صاحبِ نصاب ہو حولانِ حول ہو جائے نصاب پر تب زکاة کی نوبت آئے گی اگر سورج نصف النہار پر تنگا کا تنگا رہ جائے تو اثر کہاں آئے گی اثر آئے گی نہیں وہ تو بلکہ زہر بھی نہیں آئے گی لِدُلُوكِ شَمْسِ لَا غَسَقِ اللَّيْلِ ذرا سا ڈھلے گا تو زہر آئے گی نا تنگا رہ گیا اثر آئے گی نہیں زہر آئے گی نہیں جب آئے گی نہیں فرض ہے ہی نہیں جب مال نصاب کی حد تک ہے ہی نہیں زکاة فرض ہی نہیں تو زکاة دینے کا سوال ہی نہیں یہ ہے وہ وولنٹری سپریچول سوشلزم اسی پر بہت سے فقراءِ صحابہ نے زندگی اسی لیبل پر بسر کی ہے انہی میں سے حضرت عبو ذر غفاری تھی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذرا انتہا پسندی میں اپنے خلوص کی وجہ سے اس انتہا پسندی تک پہنچ گئے کہ چاندی سونے کا ایک ٹکڑا بھی اپنے پاس رکھنا حرامِ مطلق ہے پھر اسی سطح پر زندگی بسر کری ہے ہمارے صوفیاءِ کرام نے اولیاء اللہ نے انہی کے تفیل اسلام پھیلا ہے جو بادشاہ یہاں آئے ہیں وہ تو اسلام سے متنفر کرنے والے تھے اللہ ماشاءاللہ شاس کوئی ہوگا باقی تو اسلام سے بھگانے والے تھے جو میں نے کل عرض کیا تھا پرسو بھی کیا تھا کہ کوئی مسلمان امت جب غلط طرز عمل اختیار کرتی مصر اپریزنٹ کرتی ہے اللہ کو دنیا میں اسی لیے سب سے بڑی مجرم وہ ہوتی ہے کافر سے بڑھ کر مجرم وہ مسلمان قوم ہیں جو اپنے طرز عمل اور اپنی عمل رویے سے اللہ کو مصر اپریزنٹ کرے زمین پر وہ حجاب بن جاتی ہے خالق اور مخلوق کے ماں بینگ کہ اس کو دیکھ کر لوگ اللہ کی اور اللہ کے دین کی طرف کھچتے نہیں اس سے متنفر ہو دیں یہی وجہ ہے مسلمان قوموں پر عذاب آیا سابقہ پر بھی آیا موجودہ پر بھی آ رہا ہے آ رہا ہے چل رہا ہے بہرحال اسلام میں یہ اصول تو ہوئے لیکن یہ لیگل نہیں ہے یہ سپریچول ہے والنٹری ہے جو شخص خود کرے گا لیگل لیول پر فقہی سطح پر قانونی سطح پر اب میں آپ کو بلکل برخص چار اصول بچا رہا ہوں وہ چار اصول اسلام میں موجود ہیں جس کی بنا پر مغربی معیشت فتح مند ہے آج اور وہ چاروں اسلام میں نمبر ایک پرائیویٹ اونرشپ قانونی سطح پر آپ مالک ہو سکتے ہیں مالک میں کہہ رہا ہوں مجازن استعمال ہو رہا ہے این امانت چند روزہ نزد ماس درحقیقت مالک ہے ہر شئے خداست یہ تو ہے درحقیقت لیکن قانونی سطح پر آپ مالک ہیں آپ مکان کے مالک ہیں آپ اور جو بھی اشیاء استعمال ہیں آرٹیکلز آف یوز اس کے مالک ہو سکتے ہیں اور ہیں اسی طرح میمز آف پروڈکشن کی بھی پرائیویٹ اونرشپ ہو سکتی ہے دکان کی بھی ہو سکتی ہے کھیت کی بھی ہو سکتی ہے کارخانے کی بھی ہو سکتی ہے یہ ہے کیپیٹلزم کا اصل اصول پرائیویٹ اونرشپ اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے پرسنل انسینٹیف زیادہ کام کریں زیادہ محنت کریں راتوں کو جاگے تو جو کچھ کمائیں گے آپ کی پروپرٹی بڑھے گی آپ کا اضافہ ہوگا you will own it اسی بنا پر کومنزم کی موت واقع ہو گئی کہ وہاں پر وہ پرسنل انسینٹیف نہیں رہا کام زیادہ کیوں کروں میں مجھے تو ایک معین ویج ملنی ہے میرا انٹریسٹ ہی کوئی نہیں کہ میں زیادہ کام کروں کیوں راتوں کو جاگے کیوں جو انڈسٹری ہمارے ہاں نیشنل آئیز ہوئی اس کا بیڑا غرق ہوا جو کارخانے دار ہے جو مالک ہے وہ تو راتوں کو بھی جاگے گا ایک پرزہ خراب ہے اسے پتا ہے اگر کل نہیں چلا بھیرا کارخانہ تو اتنے ہزار یا اتنے لاکھ کیا ہے اس کا ڈنڈ پڑ جائے گا اوور ہیڈز تو پڑھیں گے کام ہوگا نہیں وہ پوری رات بھی جاگے گا مرمت کرائے گا تو جنرل منیجر صاحب اگر وہ صرف سیلری ایک پرسن ہے ان کا کوئی اپنا انٹریسٹ نہیں وہ کائے کوئی محنت کریں گے ہو جائے بند تیسری چیز مارکٹ ایکانومی ڈیمانڈ انڈ سپلائی نو آرٹیفیشل کنٹرولز چیزوں کی رسط زیادہ ہے طلب کم ہے قیمتیں گر جائیں گی گرنے دیجے چیزوں کی رسط کم ہے طلب زیادہ ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے قیمتیں چڑ جائیں گے چڑنے دیجے آرٹیفیشل کنٹرولز سوائے اس کے کہ لوگوں کو آپ بے ایمان بنائے اس کا کچھ حاصل نہیں اور نمبر چار ہار اینڈ فائر اگر آپ کسی کو اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں چاہے وہ ڈیلی ویج پر ہو چاہے وہ منتھلی ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ نے جو بھی اس کو سمجھا ہے کہ اس کی یہ صلاحیت ہے یہ کام کرے گا محنت کرے گا یہ اس کی آؤپوٹ ہوگی یہ میں اس کی طلقات دوں گا یہ انیونزیشن ہوگی اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس کے کام سے تو جو ہائر کر سکتا وہ فائر بھی کر سکتا یہ چاروں اصول اسلام میں موجود ہیں اس مناہ پر میں کہہ رہا ہوں جیسے میں نے بہت سمپل کیا تھا پوری سیاسی اور دستوری بحث کو کہ کسی بھی جمہوری نظام میں تین چیزیں شامل کر دیجئے اللہ کی حاکمیت کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی اور مسلم قومیت وہ خلافت بن جائے گا اسی طریقے سے اس مغرب کی سرمایہ دارانہ معیشت میں سے تین چیزیں نکال لیجئے اور وہ اسلامی نظام بن جائے گا یہاں نکالنی ہے تین چیزیں وہاں داخل کرنی تھی تین چیزیں نکالنا کیا ہے نمبر ایک ریبا یہ چیز ایک ہے لیکن بڑی بھاریش ہے اس طرح پیوست ہو چکی ہے اس نظام میں قرآن مجید میں بعض منافقوں کا نقشہ سورہ توبہ میں کھینچا گیا ہے لَا يَزَالُوا بُنْيَانُهُمْ کیا 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 آپ اپریٹ کریں گے آپ جنہما داغ داغ شدق پممہ کجا 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 نحم ناممکن ہے اسی طرح نفاق ان کے دنوں میں اس طریقے سے اس کی جڑے پھیل چکی ہے کہ ان جڑوں کو نکالنا اگر ایک جڑو ہو تو کھیچ لیجے آپ اگر ریشے ریشے میں جڑ پہنچ گئی ہے اللہ ان تقطع قلوبهم دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو نکلے گا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بغیر اس معیشت کے نظام کے ربا نہیں نکل سکتا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا نام ہی ہے انقلاب مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آرہا ہے بڑا پیارا شعر ہے پتہ نہیں کس کیفیت میں کہا ہے گفتند جہانِ ما باتو آیا بطمی سازد گفتن کے نمی سازد گفتند کے برحمزن اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارا جہان تمہارے ساتھ کچھ سازگاری کر رہا ہے کہ نہیں کوئی معافقت ہے ہماری دنیا تمہارے ساتھ کوئی معافقت کرتی ہے کہ نہیں گفتند جہانِ ما آیا بطمی سازد گفتند کے نمی سازد میں نے کہا نہیں یہ زمانہ اس کا نظام میرے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے سازگار نہیں ہے گفتند کے برحمزن اللہ نے فرمایا توڑ دو اس کو اور اسی کا دوسرا شعر وہ ہے جو پورے انقلابی عمل کی تعبیر ہے بھانشہِ درویشی درساز و دمادم زن چو پختشوی خدنا برسلطنتِ جم زن یہ برحمزن کا عمل یہ ہے بہرحال یہ کل کا عنوان ہے اس پر گفتگو کل ہوگی تین چیزیں میں نے ارس کیا ہے سود یعنی ربا نکال دیجئے نمبر دو جوا نکال دیجئے میسر نمبر تین جاگیرداری اور غیر حاضر زمیداری نکال دیجئے کہنے میں چھوٹی چھوٹی تین باتیں ہیں بات وہی ہے کہ ٹوٹل نظام جو ہے اس کو بدلے بغیر ان کا نکالنا ممکن نہیں بہرحال اس کے زمن میں میں چند باتیں ارس کر دوں میں کل بھی کہا پرسوں بھی کہا میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ بڑی کثیر تعداد میں نوجوان آ رہے ہیں یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں اگر ذہن میں بیٹھ جائیں منطقی طور پر عقلی طور پر سمجھ میں آ جائیں تو بہت سے اگدے حل ہو جائیں گے انشرا ہوگا سینہ کھل جائے گا پہلی بات یہ اسلام چاہتا ہے سرمایہ کاری تو ہو سرمایہ داری نہ ہو یہ ویسٹرن ایکانومی سرمایہ کاری لیکن اس میں جب سود شامل ہو گیا یہ سرمایہ داری بن جاتی ہے سرمایہ کاری ہو آؤ کام کرو بحنت کرو سرمایہ لگاؤ تجارت کرو سرمایہ داری نہ ہو یہ سرمایہ داری ہے جس کو کہا گیا ہے کہ لا یکون دولتم بین لغنی آئے منکم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہے طبقاتی ایک تقسیم پیدا ہو جائے ہیلز اور ہیب نوٹس کی اور قرآن کی استلاح میں مترفین اور محرومین کی محرومین دولت مند اس میں اصول کیا ہے دیکھئے ہر معاشی پروپوزیشن میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں سرمایہ محنت اور موقع چانس وہی سرمایہ وہی محنت ایک خاص وقت میں زیادہ نتیجہ دے جاتی ہے چانس ہے اتنا ہی سرمایہ اتنی محنت کسی دوسرے وقت میں اتنی اس سے یافت نہیں ہوتی تینوں ہمیشہ رہیں گے اسلام نے کیا کیا ہے اصل ایمفیسس محنت پر اصل پروٹیکشن محنت کو سرمایہ محض سرمایہ کی حیثیت سے ارننگ ایجنٹ ہو جائے غلط چانس محس چانس کی حیثیت سے کمائی کا دریہ بن جائے حرام جب سرمایہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے ارننگ ایجنٹ بنتا ہے اس کی ہی ایک شکل ہے آخری سود ربا محنت کے بغیر اور ایک فکسٹ منافع لاؤس سے کوئی سروکان یہ وہ شے ہے جو قرآن کی روح سے اسلام کی روح سے اتنی حرام ہے اتنی حرام ہے کہ جتنی حرام کوئی شے نہیں جوا کیا ہے محس چانس دعو لگاؤ نہ اس میں محنت ہے جوا چانس حرام تاکہ ساری توجہ مرکوز ہو محنت پر ہم محنت خالی کیا کرے گی محنت کے ساتھ کچھ نہ کچھ سرمایہ اور کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ چانس کا بھی صاحب رہے گا لیکن محض چانس کی منیات پر کمائی جوا محض سرمایہ کی منیات پر کمائی اس میں ایک شکل جائز رکھی گئی وہ میں بعد میں ارز کر دوں گا اور اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا گیا وہ بھی واضح کر دوں گا لیکن پہلے آپ نے یہ تین باتیں اگر سمجھ لیں تو آپ آئیے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنا سرمایہ اپنی محنت سمپل پروپوزیشن بالکل جائز تھوڑا ہے تو جھابڑی لے کر آدمی چلے گا کچھ اور زیادہ ہو جائے گا سرمایہ ریڈی بنا لے گا اور زیادہ ہو جائے گا کھوکہ بنائے گا اور زیادہ ہوگا دکان بنا لے گا اور زیادہ ہوگا امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا اپنی محنت اپنا سرمایہ کوئی کمپلیکیشن ہے ہی نہیں جائز تجارت اس میں صرف ایک قدغن اسلام نے لگائی ہے وہ میں نے آیت آپ کو شروع میں سنائی تھی یا ایوہ اللذین آمنوا لا تاکلوا انوالکم بینکم بالباطل اللہ ان تکون تجارتا ان تراظم منکم تجارت مہمی رضا مندی سے ہو کسی کی مجبوری کو ایکسپورائٹ کریں گے تو یہ اخلاقی طور پر آپ ایک جرم کا اٹھکاب کریں لیکن یہ اخلاقی سطح پر ہوگا لیکن ہے ان تراظم منکم مجبوری سے نہیں باہمی رضا مندی سے تو اپنا سرمایہ اپنی محنت صحیح بہت سے لوگ مل کر سرمایہ جمع کر لے اور خود مل کر محنت بھی کر رہے ہو اس کا نام شراکت ہے بلکل جائز پسندیدہ ہے مطلوب ہے اس میں بھی ایک شرط ہے نوٹ کر لیجئے یہ لیمیٹڈ کمپنی کا کونسپ یہ حرام ہے ٹوٹل لائیبیلیٹی سارے سکینڈرز جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ اس لیمیٹڈ کمپنی کی بنیاد پر ہوتے آپ نے اپنے سرمایہ کو نکال لیا اپنے ایسیٹس بنا لیے اور پھر ڈیکلیئر کر دیا دیوالہ آپ پھریں وہ نوٹے ہوئے جن کا آپ نے دینا تھا آپ کی ذاتی جائدات سے وہ اپنا قرض وصول نہیں کر سکتے شراکت میں ٹوٹل لائیبیلیٹی ہوتی ہے لیمیٹڈ نہیں کہ ہمارے ہاں ساری انڈسٹریز کا یہ معاملہ ہوا تھوڑا سا سرمایہ لگا بہت بڑا بینک کا کرزہ لیا اس میں سے اپنا سرمایہ بھی نکال لیا اور بھی بہت کچھ نوٹ فوڈ کر کے مہت پہنچایا اور اب اس کے بازی تو ڈیڈ سک انڈسٹری ہے بیمار ہے لہذا سارا تاوان بینک پر اور بینک کس کا ہے لوگوں کہیں تو اس میں دولت جمع ہے سارا تاوان قوم کے اوپر یہ بھی سارے ہتھ کنڈے سرمایہ دارانت ہتھ کنڈے ہیں جو دنیا میں ایجاد کیے گئے شراقت میں آپ کے ساتھ کوئی سودا کر رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر اسوسییٹ کر رہا ہے اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو آپ کی پوری پروپرٹی اس میں لائیبل ہونی چاہیے اس کا تاوان جو ہے آپ کو عدا کرنا تیسری شکل ہے اصل میں کہ سرمایہ کسی ایک کا ہے کام کرنے والا کوئی دوسرا ہے اس کو شریعت نے جائز کیا ہے اب دائر باتیں اس پر اتناز ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی تو سرمایہ دار جو ہے اس کا نام مزاربت ہے نا سرمایہ میرا ہے کام آپ کر رہے ہیں تو اگر مجھے کچھ یافت ہو رہی ہے بغیر محنت کے ہو رہی ہے صرف سرمایہ کے مل پر ہو رہی ہے اس کو کمپنسیٹ کیسے کیا اگر نقصان ہوگا تو ٹوٹل آپ کو برداشت کرنا پڑے گا سرمایہ دارانہ ذینیت کی جڑ یہیں کٹ جاتی ہے کوئی سرمایہ دار یہ کام کرنے کو تیار نہیں مزاربت تو وہ کرے گا نا جو پورا رسک جو ہے فرض کیجئے کہ پورا لاؤس میں چلا گیا آپ کا اصل ذر جو مزارب عامل ہے جو کام کر رہا اس پر کوئی تعوان نہیں ٹوٹل لاؤس goes to the capitalist ہاں نفع ہو جائے تو بھئی اس میں سے کچھ تم بھی لے لوں یہ ہے اصل مسئلہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ صرف سرمایہ کے بل پر کمائی کمائی بھی معین شرح سے یہ میں ارز کر چکا ہوں اس سے زیادہ حرام شہ شریعت اسلامی میں کوئی نہیں قرآن نے اس کے اوپر آج آیتیں آپ سن چکے ہیں میں نے بھی تلاوت کی ہے کہ اگر باز نہیں آتے ہو اس سودی لیندین سے فَاظَلُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو کان کھول کر سنو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ اور حدیث میں اس کو دیکھ اعلان جنگ کسی اور جنم پر نہیں آیا زنا پر نہیں آیا چوری پر نہیں آیا سود پر آیا جس کو ہم بہت ہی ہلکی چیز سمجھتے ہیں ہنین مریعہ ہو کر کھاتے ہیں لیکن مسلمانوں کو اس کی ریش و پروپورشن سمجھانے کے لیے حضور نے ایک تمثیل اختیار کیے بیان کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے اور یہ وہی اصول ہے جو قرآن میں اللہ نے اختیار فرمایا غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا فَقْرِحْتُمُو اسے تو تم نے بہت برا سمجھا کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت اس کی موٹیاں لوچ دوچ کر کھاؤ اس کی لاش میں سے لیکن تم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہو جب کسی غیر حاضر اپنے مسلمان بھائی کی کوئی عیب اس کی غیر حاضری میں بیان کرتے ہو اخلاقی سطح پر یہ عمل اس کے بالکل مسابی ہے لیکن وہ تمہیں تمہیں بہت برا لگا اور یہ تمہیں برا نہیں لگتا یہ تو سب سے زیادہ وہ غیبت کی ہوتی ہے اسی طرح کی حضور نے جو ہے تمثیل اختیار کی اَرْرِبَا سَبْعُونَ خُوبًا اس سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں ایسا روحا یعنی اسے حصے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں ان میں سب سے چھوٹا حصہ اس کے مسابی ہے اَنْيَنْكِهَرْ رَجُلُ اُمَّهُ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اب جو ہے ریشو پروپورشن آپ خود کلکولیٹ کر لیجئے کہ وہ پھر کیا بنے گی میرے نزدیک تو ون ٹو ون تھاؤزن سے کم کا مسئلہ نہیں ہے زنا نہیں ماں سے زنا نمبر دو یہ بھی ستر میں سے سب سے چھوٹا حصہ ہے بڑے بھی ہوں گے اچھا اب اس کو میں لا رہا ہوں اسی حوالے سے میں نے کہا ہے یہ سود اس میں یوجری بھی شامل ہے اور کمرشل انٹرس یا بینک انٹرس بھی شامل ہے ریبا میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے اصل میں جو مغالطہ پیدا کیا گیا کہ ریبا تو صرف یوجری ہے صرف جو ذاتی استعمال کے لیے مہاجنوں سے لے لیتے تھے یا پتھان سود خور جو ہے جس طرح سے کرتے وہ ہے وہ بری شیئے ہے وہ حرام ہے یہ جو کمرشل انٹرس بینک انٹرس یہ اور شیئے ہے یہ ریبا نہیں ہے تو میں نے جیسا کیا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ سعادت بھی اس خطہ ارضی کے ہاتھ میں حصے میں آئی ہے کہ یہاں کی فیڈرل شریعت کورٹ نے اتنا مبسوط اتنا مدلل فیصلہ لکھ دیا ہے یہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے جو رہے گا اور یہ بھی جان لی کہ ہمارے ہم بڑے بڑے جغادری قسم کے دانشور ایسے تھے جو اس نکتہ نظر کے قائل تھے جنہوں نے پلیڈ کیا ہے جا کر کہ بینک انٹرس نبا نہیں ہے وہ میں خالد عصاق صاحب بھی ہے کراچی کے اور اسم زفر صاحب بھی ہیں لاہور کے پورا زور لگا لیا سب نے لیکن دلائل میں مار کھائی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اسے عجر دے اس عدانت کے ججوں کو خاص طور پر جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کو وہ اپنے لیے بہت بڑی کمائی لے گئے ہیں جیسے مہران شبیرہ عثمانی بہت بڑی کمائی لے گئے قرارداد مقاسد پاس کروا کر ایسے ہی جسٹس تنزیل الرحمان صاحب بہت بڑا عجر و ثواب لے گئے بہرحال یہ بھی میرے نزدیک ان موجزات میں سے ہے آج کی دنیا میں جیسے حاکمیت خداوندی کا اقرار کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اسی طرح سود کا اور بینک انٹریس کا انکار یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اب میں آ رہا ہوں ایک اور زیادہ اس سے بھی زیادہ سنسٹیو ایشو پر وہ ہے زمین کا مسئلہ میں نے ارز کیا تھا نا کہ جاگیرداری اور ایفسنٹی لینڈلورڈزم بھی نکالی جائے دیکھئے زمین آپ کی ہے آپ محنت کریں چشم ماروشن دلے ماشاد خوب محنت کرو دب کے وات رج کے کھا جو چاہو کرو خوب زور لگاؤ محنت کرو کوہش کرو جدو جوت کرو زیادہ سے زیادہ حاصل کرو اصل مسئلہ کہاں آتا ہے زمین کسی اور کی محنت کرے کوئی اور بلکہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمینیں بھی جمع کر لیں محنت بھی جمع کر لیں جیسے شراکت ہے اس کا بھی پیرلل ہو سکتا ہے آپ کلیکٹی فارمنگ کیجئے بہت اندہ ہے بہت پسندیدہ ہے زمینیں بھی جمع ہو گئی مسائل جمع ہو گئے محنت بھی جمع ہو گئی مشینزی بھی خرید سکتے ہیں کلیکٹی فارمنگ اگر وہ والنٹری ہو اپنی مرضی سے ہو جبرن نہ ہو جبرن کا معاملہ ختم ہو جائے گا تیسری پوزیشن ہے اصل میں جو سب سے زیادہ پیچیدہ ہے زمین میری کارٹ کوئی اور کرے اس میں دیکھئے اصول سمجھ لیجئے جب تک یہ منطق کا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو جو بات کہنے چلا وہ سمجھ میں نہیں آئے گی زمین کے معاملے میں مزاربت کا پیرلل ہو نہیں سکتا مزاربت میں محض سرمایے کی بنیاد پر کوئی نفع حاصل کرنے کو کمپنسیٹ کیا تھا اس سے کہ نقصان سارا سرمایہ دار پر یہاں سرمایہ زمین ہے زمین کا کیا بگڑے گا زمین تو جو کی تو ہے سرمایہ ڈوب جاتا ہے پورا کا پورا آدھا ڈوب گیا پورا ڈوب گیا زمین کہا جائے گی وہ تو موجود رہے گی صرف کارکن کی محنت ڈوبتی ہے لہذا مزاربت کا معاملہ زمین میں ہو نہیں سکتا اگر ہو سکتا ہوتا تو مزاربت جائز ہوتی ہے مزاربت مزاربت یہ پیرلل ہیں آپ کہیں گے مزاربت تو جائز ہے نوٹ کر لیجئے مزاربت امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کے نزدیک حرام مطلق یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ حلال کیسے ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے جو فتوہ ہے فقہ حنفی میں اس کی ہلت کا وہ صاحبین کا ہے قاضی ابو یوسف امام محمد امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق یہ اصحاب الرائے جو ہمارے ہاں کہلاتے ہیں ان میں ٹاپ موسد امام ابو حنیفہ ہیں قیاس پر اور رائے پر جو اصحاب حدیث ہیں ان میں ٹاپ پر امام مالک ہیں موطہ امام مالک ان کے شاگت امام شافی ہیں ان کے شاگت امام احمد ابن حنبل ہیں گویا کہ ٹاپ موسد دونوں انسان جو ہیں وہ مزارت کو حرام مطلق کہتے ہیں دلیل میں آپ کو دے چکا ہوں کہ زمین کے معاملے میں مزارت کا والا مسئلہ ہو نہیں سکتا زمین کہا جائے گی وہ تو موجود ہے جبکہ سرمایہ پورا کا پورا ڈوب سکتا اگر ڈوبتا ہے تو جو سرمایہ دار ہے اس کا نقصان ہے ورکر کا کے اوپر کوئی تاوان نہیں یہاں سارا کا سارا جو ہے محنت گئی ہے برباد ہوئی ہے تو کاشتکار کی ہوئی اس حوالے سے سمجھ لیجئے میں پورے جزم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مزارت جائز نہیں قاضی ابو یوسف نے امام محمد نے کچھ شرطیں لگا کر اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے آج کی مزارت ان شرطوں کے مطابق بھی نہیں ہے یہ قاضی صاحب ہے کولاچی کے بہت بڑے عالم ہیں قاضی عبداللطیف صاحب کے بڑے بھائی قاضی عبدالکریم صاحب ان سے میری کچھ خطوں کتابت اس موضوع پہیو انہوں نے کہا تھا کہ اس مزارت کو کون حلال کہتا ہے قاضی صاحب اس کو حلال نہیں کہتے وہ بڑی شرطیں ہیں جو انہوں نے آئیت کی ہیں لیکن ہلت کا فتوہ کیوں دیا گیا یہ میں بعد میں ارز کروں گا اس سے آگے بڑھ کر معاملہ جاگیرداری یہ تو صرف ایبسینٹی لینلورڈزم کی بات تھی نا زمیداری کی اپنی زمینیں خود کارٹ کرو بھائی اس سے آگے اگر معاملہ کر رہا ہے تو وہ فقد اربیتو ما حضور نے فرمایا تم نے ربا کا معاملہ کیا ہے جاگیرداری کی جو مصیبت ہے وہ در حقیقت شمشیر فاروقی سے ختم ہو سکتی ہے کوئی اور تلوار ہمارے پاس نہیں وہی شیر جو ہے کہ خوشترام باشد مسلمان اشکنی خوشتہ شمشیر قرآن اشکنی شیطان کو مار تو نہیں سکتے اسے مسلمان بنا سکتے ہو قرآن کے ذریعے سے شمشیر قرآن کے ذریعے سے اسے مسلمان بنا نو اس طرح جاگیرداری کی جو ہے لعنت یہ میں نے آج ہی مضمون لکھنا شروع کیا پہلی قصد اس کی آ جائے گی پرسوں ابھی وہ جاری رہے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا اجتحاد تھا کہ جو اجماع کی شکر اختیار کر گیا اس کو اچھی طرح سمجھئے اس لیے کہ یہ تو مسائل اصل بدقسمتی تو ہماری یہ کہ ہمارے ہاں کی مذہبی سیاسی جماعتوں نے اسلام کا نعرہ لگایا ہے یہ مسائل تو شیڑے ہی نہیں نفاظ اسلام کا مطلب لوگوں کے ذہن میں صرف یہ رہ گیا کہ کوڑے لگیں گے اور ہاتھ کٹیں گے تو وہ بھاگیں گے اسلام سے کہ اسلام کی طرف راگی پہنگے اسلامی نظام ہے کیا اس کی برکات کیا ہے اس کو تو ڈسکسے نہیں کیا یہاں تک کہ ہمارے ہاں دو اہم مذہبی جماعتوں نے جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اپنے انتخابی منشور میں لکھا ہوا ہے تہدید ملکیت زمین اس سے زیادہ زمین جو ہے کسی کے پاس نہیں رہنے دیں گے فرض کیجئے پچیس اکڑ ہے تو جس کے پاس پانچ سو اکڑ ہے اس سے باقی پونے پانچ سو کیسے لیں گے کس دریل سے لیں گے اس پر کوئی نہیں بولتا لیں گے کیسے جبکہ یہ نوٹ کیجئے انیس سو نوے میں شریعت بینچ جو ہے شریعت اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ مفصل فتوہ اور فیصلہ دے چکی ہے کہ کسی کی ملکیت میں سے کوئی شیعہ آپ نہیں لے سکتے جبرن بہت بڑی ضرورت ہو اگر تو ابھی معافضہ دے کر لے سکتے ہیں بغیر معافضہ کے نہیں لے سکتے ہیں تو کیسے لیں گے آپ تو ایک انچ زمین نہیں لے سکتے کیسے ختم کر دیں گے پانچ سو اکڑ والے یہاں تو پانچ ہزار اکڑ والے ہیں انہیں پچیس اکڑ دے کر باقی کیسے لیں گے کس دلیل سے لیں گے کوئی شریع دلیل ہونی چاہیے اس پر بات نہیں ہوتی وہ دلیل موجود ہے الحمدللہ اس دسکشن کا آغاز ہم کر رہے ہیں ہم نے تو کیا ہوا ہے کافی عرصے سے لیکن اللہ کے فضل سے بڑے پیمانے پر اب یہ بات ہوگی لوگوں میں جائے گی گفتگو ہوگی تیلو کال ہوگی بحث اور نزا کی بات ہوگی پھر کہیں بات نکرے گی وہ مسئلہ جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ شمشیر فاروقی ہے حضرت عمر کا اجتہاد نزی اللہ تعالیٰ وہ سمجھ لیجئے کہ وہ تھا کیا دیکھئے جب عراق فتح ہو گیا شام فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا مصر فتح ہو گیا تو مجاہدین چند ہزار تھے مسلمان کوئی لاکھوں کی فوجی تو تھی نہیں انہوں نے کہا کہ یہ تمام زمینیں تمام علاقے اب یہ جب ہم نے فتح کیے ہیں یہ مالِ غنیمت ہیں مالِ غنیمت میں بیت المال کا حصہ صرف پانچوہ ہوتا ہے خمس چار حصے مجاہدین جو اصل جنگ میں حصہ لینے والے ہیں ان میں تقسیم کیے جاتے ہیں یہ ساری زمینیں نہ صرف زمینیں ان کے جو کاشتکار ہیں وہ بھی تقسیم کر دیجئے یہ ہمارے ذاتی غلام اور یہ زمینیں ہماری جاگیرے ہوں گی حضرت بلال اس کے لیے کھڑے ہوئے ان کے کچھ ساتھی تھے بڑے زور شور کے ساتھ دعویٰ کیا ہوں حضرت عمر سے مطالبہ کیا کہ تقسیم کیجئے زمینیں حضرت زبین بن العوام عبد الرحمان بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے بھی دو کھڑے ہو گئے ان کے وکیل اور ان کے لیے ان کے حامی بن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ شخصیت وہ تھی جس کے بارے میں حضور کی گواہیاں ہیں الحق ینتق على لسان عمر حق عمر کی زبان پر بولتا ہے لہو کہانا بعدی نبی لہو کہانا عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے حضرت عمر کی جو وہ اجتہادی بصیرت تھی اور طبع سلیم تھی اس نے اس کو اس سے عبا کیا اگر اس پر عمل ہو جاتا تو تاریخ انسانی کا بدترین جاگیر داران نظام اس وقت قائم ہو جاتا ہے ایفیو تھاوزن لارڈز بیرمز حضرت عمر نے کہا نہیں اور یہ ہے ان کے متعلق قرآن کی جو گہرائی تھی عمق سورہ حشر میں مال فی کے حکم آیا ہے مال فی پورا کا پورا بیت المال کا ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مال غنیمت کا اطلاق صرف ان اموال پر ہوگا جو این محاضر جنگ پر ملتے ہیں ہتھیار ہے تلواریں نیزیں ڈالیں اسی طریقے سے بیڑے بکریاں جو بھی وہ اپنے ساتھ لیتے تھے رسد کے لیے کھانے کے لیے رسد کا اور سامان ہے اونٹ ہیں گھوڑے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں جو این وہاں گرفتار ہوں گے جو وہاں ملے گا سامان وہ غنیمت جو زمینے ہیں یہ اموال فی ہوں گے یہ کل کے کل بیت المال کے ہوں گے کسی کی انفراضی ملکیت نہیں ہوگی حضرت عمر کی اس دارائے کے حکم حضرت عثمان بھی حضرت علی بھی حضرت طلحہ بھی عبداللہ ابن عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین لیکن بڑا یہ رد و قدہ والا مسئلہ تھا چھوٹی بات نہیں تھی جاہیریں ملنے وہ اتنی بڑی بات حضرت عمر جو ہے چٹان کی تھا کھڑے ہو گئے بالاخر ایک لینڈ کمیشن مقرر ہوا اگر آپ نوٹ کیجئے یہ الفاظ میں جدید اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے اگلے زمانے کی بات نہ سمجھیں کوئی فیری ٹیل نہ سمجھیں اور اس میں کمال یہ ہے کہ کسی مہاجر کو شریک نہیں کیا کیوں مہاجر ذراعت سے واقعی بھی نہیں تھے مہاجر تو مکہ سے آئے تھے وہاں تو کاروبار تھا صرف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے وہ تعبیر نخل والا معاملہ ہوا جو مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ خجور کے میل اور فیمیل فلاورز کو قریب لے آتے تھے آرٹیفیشل پولینیشن کے لیے پولینیشن کو ایزی کرنے کے لیے حضور نے کہا کہ نہ کرو تو کیا ہے لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی اب جب کہا لوگوں نے کہ حضور فصل کم ہو گئی آپ نے فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا فرمایا انتم عالموا بے امر دنیاکم دیکھو تم اپنے دنیا کی تجارتی اور یہ تجرباتی معاملات کو تم بہتر جانتے ہو مجھ سے گو اہیڈ تو اس لیے کسی مہاجر کو نہیں پانچ انساری آس میں سے پانچ انساری خضرج میں سے دس کی باڈی اس پہ جو تقریر حضرت عمر نے کی وہ میں نے آج کے اپنے مضمون میں اس کا کچھ اختباس دے دیا ہے پرسوں آپ کو مل جائے گی بہرحال سب نے قبول کی حضرت عمر کی رائے اجماع ہو گیا اور اس کی بنیاد پر اسلامی قانون کے مطابق اب ذری زمینوں کی دو مستقل قسمیں ہیں تا قیام قیامت ایک زمینے ان لوگوں کی جو بغیر لڑے بھڑے خود ہی مان لے آئے وہ ان کی ملکیتی زمینے ہیں ملکیتی زمین سے عشر لیا جائے گا یا نصف عشر ملکیتی زمین اگر نیچرل کوئی ایریگیشن ہے بارش ہے صرف یا کوئی دریا کا پانی آ رہا ہے خود بخود جو کچھے کی زمینے کہلاتی ہیں سندھ میں وہاں سے عشر لیا جائے گا اگر وہ ملکیتی زمین ہے کسی کی اور اگر کوئی آرٹیفیشن ایریگیشن ہے آپ نے نہر کا پانی لیا تو آپ یہ آنا دیا ہے اور اگر ٹیوب ویل لگایا ہے تو آپ اس میں ڈیزل بھی خرچ کر رہے ہیں محنت لگ رہی ہے تو نصف عشر ہے یعنی 5% یہ ایک قسم کی زمین ہو گئی یہ صرف کن لوگوں کی ہے جو خود ایمان لے آئے بغیر لڑے بھڑے جس کی سب سے نمائی مثال ہے مدینہ کے لوگ مدینہ کو حضور نے فتح نہیں کیا تھا وہ تو مدینہ والے تو خود جا کے حضور کو لے کر آئے تھے وہ اشری زمین ہے جو ملک بھی جو علاقے بھی بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں ان کی زمینیں خراجی کہلاتی ہیں وہ اجتماعی ملکیت ہیں مسلمانوں کی بیت المال کی ملکیت ہیں سٹیٹ لینڈز ہیں کسی انسان کا ایک انچ اس میں ملکیتی رقمہ نہیں ہے اور وہاں سے خراج آئے گا جو بھی وہاں پہ جس وقت فتح کیے گئے یا مجوسی تھے یا عیسائی تھے یا قبطی تھے جو بھی ہیں وہ کاشتکار کی حیثیت سے ہوں گے اور خراج ادا کریں گے براہ راست بیت المال کو 50% maybe more اور یہ مسلمانوں کے بیت المال کا اسلامی نظام خلافت کا سب سے بڑا سورس آف ریونیو ہوگا یہ ہے معاملہ تو کم سے کم ہم پاکستان کے مسلمان تو مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے شریعت کی روح سے یہاں کسی کی ایک انچ زمین ملکیتی ہے ہی نہیں یہ تو سارا علاقہ جو ہے بدور شمشیر فتح ہوا تھا جس نے جو کھالیا کھالیا جیسے سود کے بارے میں آیا ہے اب بعد آ جاؤ تو جو کچھ کھا چکے ہو وہ تمہیں بعاف ہے جو تم نے کھا لیا کھا لیا لیکن اب اس کے بعد تم ملکیتی اس کو کلیم کر کے اور کسی بھی دلیل کوئی طور پر استعمال نہیں کر سکتے کہ ہماری ملکیت ملکیت ہے کہاں یہ تو خراجی زمین ہے خراجی زمین کسی کی ملکیت ہوتی نہیں یہ ہے وہ اصول یہ ہے وہ شمشیر فاروقی جس کی ایک جو ہے نزد اس سے یہ سارا جاگردارہ نظام کر سکتا ہے ایک نیا بندوبستیارات بھی کیا جا سکتا ہے اس میں ظاہر بات ہے جو زمین دار پہلے سے ان کو بھی دیجئے وہ بھی تو آخر مسلمان ہیں اسی قوم کے افراد ہیں صحیح جو یونٹ ہے کتنا ہونا چاہیے جو پیداوار کے اعتبار سے انتظامی اعتبار سے موسٹ پروڈکٹیو ہو ایزیلی منیجیبل ہو وہ پھر دیا جائے سب کو دیا جائے اور ان میں سے نہ کوئی درمیان میں زمین دار نہ کوئی درمیان میں جاگیردار پچاس فیصد یا کم و بیش سیدھا بیت المال میں ریونیو کی حیثیت سے جائے گا خزانے میں جس کے نتیجے میں بہت سے لانتی قسم کے ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس کی قسم کے جنہوں نے کہ ہر مسلمان تاجر کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا ہے نہ صرف جھوٹ بولنے پر جھوٹا حلف اٹھانے پر سب کی نفی ہو سکتی ہے اگر آپ یہ سب سے بڑی سورس آف انکم جو ہے اور یہ نوٹ کرنیجے اس وقت یہ ہمارے بہت سے علماء نے یہ بحث جو ہے شروع کی ہے اور اس زمینوں کو پاکستان کی وہ اشری بھی قرار دے رہے ہیں مفتی محمد شفی صاحب نے بھی کتاب لکھی انہوں نے بھی اشری قرار دیا ہے وہ دلائل اپنی جگہ پر ہے میں اس وقت صرف میں نے تو یہ ساری بات جیسا کہ عرض کیا ہے اس لیے کی ہے یہ بحث شروع ہو پروز این کونز خود جس کا سو جائیں گے بند تو نہ رکھو نہ اس کو بات تو کرو معلوم تو ہو اور سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ پچھلی صدی کے ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں سے قاضی سناولہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری عظیم ترین تفاصیل میں سے حال ہی نے اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ورنہ تو عربی میں تھی بہت بڑے فقیح بہت بڑے محدث بہت بڑے صوفی مرشد مرزا بظر جانے جانا شہید وحمت اللہ علیہ کے خلیفہ سلسلہ مجددیہ کے عظیم بذرگوں میں سے انہوں نے رسالہ لکھا ہے فقہ کا بلکہ چھوٹا سا کہ جو ابتدائی ہے ہر مسلمان کو جو معلومات ہونی چاہیے مالا بدہ منہو جس سے کسی کو بھی مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے آپ کو ہر مسلمان کو اتنی فقہ تو آنی چاہیے مالا بدہ من ہو اس میں صاف لکھ دیا ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں لہذا میں عشر کے مسائل لکھتا ہی نہیں خامقہ طالب علموں کے دنوں پر موجھ ڈالا جائے جب وہ اپلی کیبل ہی نہیں ہیں بہرحال اب مسئلہ جو ہوگا اہل علم کا ہوگا غور کریں سوچیں لیکن میں نے آج لکھا کہ پہلی ذمہ داری تو ان مذہبی جماعتوں کی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایک لیمٹ مقرر کر دیں گے ان کو جواب دینا چاہیے کہ فاضل اس سے زائد رقبہ لیں گے کس دلیل سے دلیل اگر ہے تو یہ ہے اس کے لئے میں نے زیاد صاحب کی مجلس شورہ میں تجویز پیش کی تھی کہ آپ ایک لینڈ کمیشن بنائیے جس میں جید علماء ہوں صرف وہ نہیں کہ جو بس جو بھی اسلاف کے فتوے ہو گئے ہیں برس اسی کے اوپر جو کتاب و سنت کی جو اصل مقاصد ہیں اصل اہداف ہیں ان کو سامنے رکھ سکے جید علماء ہوں اشتہادی مسئلت رکھتے ہوں اور میں قتل مدعی نہیں ہوں کہ میں ان میں سے ہوں میں تو یعنی عام علماء میں سے بھی نہیں ہوں لیکن میں کہتا ہوں ایسے جید علماء سے ملک خالی تو نہیں ہو سکتا اور پھر جو لینڈ سیٹلمنٹ کے بندوبست عراضی کے جو ماہرین ہوں ان کو جمع کیجئے بٹھائیے اور دیکھئے کہ یہاں کی زمینوں کا سٹیٹس کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے بہرحال یہ ہے تیسری چیز کہ اگر یہ نکلے دوسری چیز تو گویا کہ آپ کا معیشت کا نظام پاک ہوتا ہے اور وہ خلافت کے نظام سے اور خلافت یہ جان لیجئے وہ جو شعر ہے اگرچہ ذرا اچھا نہیں ہے اس بحفل میں پڑھنے کا لیکن یہ کہ بہت مناسب حال ہے کہ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک خلافت کا ذکر آئے گا تو عمر فاروق دور فاروقی در حقیقت خلافت راشدہ کی سب سے زیادہ نمائندہ جو کیفیت ہے وہ دور فاروقی ہے لیلین بلوم اس لیے کہ حضور کا اپنا زمانہ جو ہے وہ ریولیشن کا پروسس چل رہا تھا بہت تیز ایک حرکت ہے جنگ و قتال ہو رہا ہے معاملہ پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ عضب تین تین مہاز کھل گئے کل سوا دو برس تھے حضرت عمر کے زمانے میں جزیرہ نمائ عرب میں کلیتا امن اور سکون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے فتنوں کو ختم کر کے پھر حوالے کر کے گئے تھے حضرت عمر کے لہذا اصل جو برکات جو پھول کھلا ہے لیلین بلوم خلافت راشدہ کا وہ در حقیقت دور فاروقی ہے اور دس برس دور عثمانی کے یہ بیس برس اس لیے کہ آخری دور کو آ کر سبائیوں کے فتنے نے پولیوٹ کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے لیکن یہ نے سمجھیا کہ بارہ کے بارہ سال ایسے تھے مہاز اللہ بارہ برس ہیں دور خلافت عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے دس سال ملکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے مشابہ ہیں تیسری چیز میں نے عرض کیا تھا جوہ کا خاتمہ اور دیکھئے قرآن مجید نے عجیب معاملہ کیا ہے حکمت قرآنی کا یہ کس قدر اہم ایک شاہکار ہے جوہ جو ہے ایک مالیاتی مسئلہ ہے اسے قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی بریکٹ کیا خبر کے ساتھ شراب کے ساتھ انما الخبر والمیسر آج بھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی انما یرید الشیطان وَنْ يُقِعْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْوَا فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَاحَلَنتُمْ مُنْتَحُونَ باد آتے ہو کے نہیں کیا ہے اس میں علت کیا ہے وجہ مشترک کیا ہے کہ جوہ میں بھی آدمی محنت سے کتر آ کر دعو کھیلتا ہے اور شراب کے بھی نشے میں آ کر محنت سے جی چُراتا ہے زندگی کے تلخ حقائق سے گریز کرتا ہے میں میکہ دے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا اسکیپزم ہے فرار ہے وہی فرار خمر میں ہے وہی فرار محسد میں ہے ان دونوں کو بریکٹ کیا سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی اب میں ذرا وہ بات بھی ارس کر دوں کہ کیا وجہ تھی دورِ ملوکیت میں جو خرابیاں آئی ہیں یہ پرسوں سے بحث شروع ہو گئی تھی حضور نے فرمایا تا میرا دور ہے پھر دور ہے خلافت علا من حاج النبوہ پھر ثُمَّ تَكُونُ مُلْكَنْ عَاضُنْ اس وقت تو میں نے چند چیزیں گنوائی تھی جو حادثات ہوئے واقعہ کربلا ہے واقعہ حرہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہے حرمِ مکی بھی جو ہے اس کی بھی حرمت کو بٹا لگا حرمِ بدنی کی بھی حرمت کو بٹا لگا پھر یہ کہ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینک روس جو طابعین کا شہید کیا جانا ہے پھر محمد ابن قاسم کی شہادت ہے بغیرہ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ دورِ ملوکیت میں اصل خرابیاں کیا آئیں وہ سب کی سب مالی آتی ہیں ابھی یہ جو دورِ ملوکیت کا جو نقطہ آغاز ہے جو میں نے ارس کیا تھا کہ ابھی پورے طور سے اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی ملوکیت دورِ بنو عمیہ میں وہ اسٹیبلش ہوئی جا کر دورِ بنو عباس میں لیکن شروع تو ہو گیا ہے نا کام اس حوالے سے نہ کوئی ابھی شرک کا فتنہ تھا نہ کوئی عقائدِ باطلہ آئے تھے نہ کوئی ابھی محتضلہ پیدا ہوئے تھے نہ کوئی جامیہ پیدا ہوئے تھے نہ کوئی اور بدعات تھیں تو اصل میں تھا کیا خرابی کہاں آئی تھی خرابی یا سیاسی سطح پر آئی دستوری سطح پر آئی کہ خلافت شرائی نہیں رہی موروس ہی ہو گئی ٹھیک اور سب سے بڑی جو خرابی آئی وہ مالی آتی آئی سب سے پہلی بات یہ سمجھئے ملوکیت کے لیے پاؤں کی حیثیت ہے جاگیرداری کی جیسے اس میز کے اگر چار پائے ہیں تو ملوکیت کے لیے چار پائے ہوتے ہیں بلکہ چار کیا ہوا تو ہزار پائے بھی تو ایک ہوتا ہے نہ وہ کیڑا سنتی پیڈ اور کیا کیا ان کے نام ہیں تو ملوکیت کی مثال وہ ہے کہ سب جاگیردار اس کے پاؤں ہیں اس کے پائے ہیں لہذا پہلا کام کیا ہوا جاگیرداری لقبے دینے شروع کیے یہی وجہ ہے نوٹ کر لیجئے کاش یہ چیزیں ذہن میں مستاظر ہو جائیں ہمارے پہلے مجدد کون تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دونوں جو خراب اور یہ جان لیجئے یہ پہلے اور آخری مجدد ہیں جو صاحب حکومت تھے صاحب اختیار دوسرا کوئی مجدد آج تک نہیں آیا صاحب اختیار باقی سب تو علماء ہیں مصنفین ہیں مفکرین ہیں مسلحین ہیں تھوڑے سے دن کے لیے سید احمد بریلویر احمد اللہ علیہ کی چھوٹی سی کوئی محدود سی حکومت یہ ہزارہ کے علاقے میں یا مردان اور سوات کے علاقے میں قائم ہوئی ہے وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہو پائی تو صاحب اختیار اور صاحب اختیار صرف ایک مجدد آیا ہے آج تک اور وہ عمر بن عبدالعزیز اور انہوں نے تجدید کیا کی پہلی تجدید اس موروسیت کی نفی کی وہ جہانشین بنائے گئے تھے نامزد کردہ تھے لیکن پہلے ہی دن کہہ دیا کہ لوگو میں تمہیں اپنی بیعت سے اور اس نامزدگی سے آزاد کرتا ہوں اس کی بنا پر میں خلیفہ بننے کو تیار نہیں ہوں ہاں اگر تم چاہتے ہو تو میں یہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لوں اس لیے ہم انہوں نے مجدد کہتے ہیں اور نمبر دو کام کیا کیا تھا جتنی جاگیریں اس وقت تک آتا ہوئی تھی سب کی دستاویزات منگائیں اور شریڈر کوئی مشین تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں کہنچی لے کر خود ہی بیٹھے ہیں سب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے کتر کی پردہ پردہ کیا ہے یہ تھی تجدید اول دین کی تو آپ یہ جان لیجئے دور ملوکیت میں ہماری فقہ پہ کچھ اثرات مترتب ہو گئے ہیں یہ آج میں بہت ہی بنیادی بات آپ سے انس کر رہا ہوں اور یہاں حوالہ دینا چاہتا ہوں اللہمہ اقبال کا انیس سو تیس میں جو خطبہ دیا تھا اللہمہ اقبال نے علاہباد میں جس میں پاکستان کے لفظ کے بغیر پاکستان کا تصور پیش کیا اس لیے انہیں مصور پاکستان کہتے ہیں کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ڈیسٹینی ہے یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی یہ ان کا ویژن ہے خواب ہے لیکن دوسری بات ہے جو اہم تر ہے اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر دور ملوکیت میں اور لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم کے دوران جو پردے پڑ گئے تھے جو اسلام کی صورت مسخ ہو گئی تھی ہم ان پردوں کو ہٹا کر اور صحیح اسلام کی صورت پوری دنیا کو سامنے پیش کریں یہ ہے اصل تصور پاکستان جہاں ابھی ہم ہمارا روخ ہی نہیں ہے بھٹکے ہوئے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوہِ حرم لے چل اور یہ کہ کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو مجھے یقین ہے یاد آئے گی جاگیں گے لوگ خوش میں آئیں گے کام کریں گے سہرائے تیہ میں بھٹک رہے ہیں لیکن یہ قافلہ کبھی اپنی منزل کا سراغ پائے گا جلد یا بدیر یہ میں نہیں جانتا اِن اَدْرِيَا قَرِيبٌ اَمْبَعِدٌ مَا تُعَدُونَ میرے پاس تو وہ نصوص ہیں کہ اس کے بعد مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں بہرحال ہوا کیا ہے ایک تو جاگیر داریاں یہ سب دور ملوکیت کی وہ نیسیسری چیزیں یہ تو اس کا یوں سمجھئے کہ نیسیسری ایول ہے ملوکیت کا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دفعہ جو ان کے زمانے تک جاگیریں ادگی رہی تھی وہ تو سب ختم کر دی لیکن پھر جو آیا محملہ تو پھر تو سیلاب آیا جاگیروں کا نمبر دو مزارعت کے جواز کا فتوہ بھی دیا گیا دیکھئے میں آپ کو بتا چکا امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق ہے لیکن قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور قاضی اور امام محمد میرے نزدیک یہ جس کو آج ہم کہتے ہیں رول آف نیسیسٹی نظریہ ضرورت کل میں نے مثال دیتی نا جب مارشاللہ آ جاتا ہے تو کیا کرے گی عدادت کل میں نے قول سنایا تھا نا آپ کو جسٹس کیانی کا تو کیا کریں گے جج سارے جج بھی مل جائے سارے ہائی کورٹ سارے سپریم کورٹ وہ بھی ایک بیٹیلین کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیسے دفع کریں اس مارشاللہ کو زیادہ زیادہ کیا کرتے کوئی شرط لگا دی جی نوے دن میں چلے جائیے گا وہ نوے دن نوہ ہزار دن بھل جائے کیا کر لیں گے یہی ہوگا نا جب ملوک یہ تسٹیبلش ہو گئی دیکھئے امام ابو حنیفہ نے احدہ قبول نہیں کیا ماریں کھائیں جیل میں گئے احدہ قبول نہیں کیا میں ہرگز قاضی ابو یوسف کی نیت پر کوئی حبلہ نہیں کرتا معاذ اللہ لیکن انہوں نے مسئلہ سمجھی اپنی مسئلہ یا امت کی مسئلہ یا حالات کا تقاضہ لیکن فرق ہو گیا ان کے طرز عمل میں عوضہ قبول کر لیا چیف جسٹس بن گئے طرز عمل تو مختلف ہو گیا نا اب وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے جو نیسیسٹی جو ایول آ چکا ہے کیا کریں اس کا جیسے نووے دن کی شرط لگائی گئی ایسے انہوں نے کہا یہ یہ شرطیں ہونی چاہیے بیج بھی ہونا چاہیے زمیدار کا فلان چیز بھی زمیدار تاکہ کس تو اس کا بھی بیڑا غرق ہونا اگر فضل ختم ہو تو سارا جو ہے کاشکار ہی کے اوپر تو تعوان نہ آ جائے یہی کر سکتے تھے اور کیا کرتے تھے اس طریقے سے ایک ایک جبری کیفیت کے اندر جب آگئی ملوکیت حضرت حسین راستہ نہیں روک سکے رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن زمین نہیں روک سکے رضی اللہ تعالی عنہ تو اب یہ کیسے ہو اب تو آگئی ہوئے متغلب جو میں نے کل آپ سے ارز کیا تھا متغلب کی حکومت بھی بہرحال اس کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے کیا کریں گے برنہ فرض کر دیا جائے کہ ہر جو متغلب کے خلاب بغاوت میں کھڑا ہونا نازم ہے آپ کے لئے تو کیسے گاڑی چلے گی اسی میں ایک اور ہوئی ہے بڑی ہی دیکھئی یہ دونوں چیزیں جو ہیں زمین کا سود اور پیسے کا سود مزارعت میرے ندیق زمین کا سود ہے حضور کی حدیث موجود ہے اگر اس کی تعویل کی گئی ہے ظاہر بات ہے حضرت رافعہ ابن خدیج کو رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے دیکھا کہ ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں گو تھے مہاجر آپ حیران ہوئے یہ کس کا کھیت ہے کہ تمہارا پا زمین کیا سے آگئی ارث کیا زمین فلان ساری کی ہے میں اس میں بینت کر رہا ہوں تو فصل ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے گی فرمایا تم نے ایک سودی معاملہ کیا ہے لڑا تو زمین اس کو جس کی ہے جو کوئی تم نے خرچ کیا اب تک میں اس سے وصول کر لوں تعویل یہ ہے کہ وہ اصل میں خاص قسم کی مزارعت تھی کہ تقسیم اس طرح ہوتی تھی کہ جو ایریگیشن چینلز ہیں جو نالیوں کے ساتھ ساتھ جو بھی فصل ہوگی وہ تو صاحب زمین کی جو ذرا فاصلے پر ہوگی وہ ہوگی کاشتکار کی مزارع کی تو اس کے لیے اس کو خالص کر لیا گیا ورنہ الفاظ میں کوئی بات نہیں ہے الفاظ عام بہرحال میں نے جو اپنی رائے ہے آپ کے سامنے رکھ دیا انہوں نے کتاب چھاپی ہے مولانا محمد تحسین صاحب کی موجودہ نظام زمیداری اور اسلام دلائل کے ساتھ بات کی اور میں نے بہت سے علماء کو جبکہ ابھی کتابی شکل میں اسے شائع نہیں کیا تھا صرف یہ ہمارے ہاں شاید حکمت قرآن میں یا میساق میں بلقصاد شائع ہوئی تھی کچھ علماء نے اس پر بڑی شدید تنقیدیں کی کہ غلط ہے یہ میں نے فوٹو سٹیٹ کوپی اس پر پہنچا دی پورے مقالے کی کہ اس پر تنقید لکھی ہے میں شائع کروں گا تنقید کسی نے نہیں لکھی ان کے دلائل کے جواب کسی نے نہیں دیا بہرحال ایک تو یہ راستہ دوسرا سود جو آیا ہے ہمارے ہاں وہ تو اتنے سٹل انداز میں آیا ہے آج بھی یہ بحث ہمارے ہاں چل رہی ہے ہم نے اس کو بھی اوپن کیا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ مسائل کے اوپر گفتگو تو شروع ہونا بیعہ معجل اور بیعہ مرابحہ بیعہ معجل یہ ہے کہ یہ شائع نقد پر خریدتے ہو تو سو روپے کی ایک سال کے ادھار پر لیتے ہو تو ایک سو بیس کی اس کو جواز کا فتوہ دیا گیا اقلاً استدلالاً منطق کی اعتبار سے اسم اور سود میں فرق کیا ہے استثناء ایک بات میں ہو سکتا ہے ایک شائع نقد کی ملی نہیں رہی یا کوئی شائع ایسی ہے جس کی کوئی نقد کی اور ادھار کی قیمت کا فرق نہیں ہے تو اگر فرض کیجئے کہ کسی کا معاملہ ہوا ہے کہ ایک سال بعد میں پیسے دوں گا جو بھی قیمت معین ہو گئی ہے اس کے بعد ہمارے فقہہ بھی مانتے ہیں کہ بعد میں اگر وہ وقت معین پر نہیں دے سکا پیسے اور پھر اگر محلت زیادہ ہوگی تو اس کا پھر کوئی آپ مزید قیمت بڑھا نہیں سکتے وہ سود ہو جائے گا لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ چیزیں جو نقد بھی مل رہی ہے بازار میں وہی شائع آپ قرض پر لیتے ہیں قسطوں پر لیتے ہیں اس میں قیمت کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ اضافہ سود نہیں اور ہے کیا پھر اور اس پر کسی کا کوئی معین فتوہ نہیں ایک عبارت کہیں سے نکلی ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس کا رواج ہے یہیں سے لے کر یہ ہے پورے کے پورے ہمارے ہاں یہ سارا قسطوں کا کاروبار جو ہو رہا ہے اور اسی کے حوالے سے ضیاء الحق صاحب نے سود کو مشرف با اسلام کیا ہے یہ سارا پی ایل ایس یہ سارا جو ہے پروفٹ لاؤس یہ سارے معاملات جو ہے اسی قسم کی دلیلوں سے پورا سود کا نظام ہر بینکر کہتا ہے سود ہے لیکن یہ کہ یہ جو بھی فقی اس کے اندر ہیلے ہیں اس کے حوالے سے اس کے جواز کا فتوہ ہے اسی طرح بیعہ مرابحہ بیعہ مرابحہ اصل میں کیا شئی تھی بھائی مجھے کوئی چیز خرید نہیں ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ بادار جا سکو میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے خرید لائیے میں اتنا آپ کو اس پر نفع دے دوں گا اگر آپ سو روپے کی لے کر آئے تو میں آپ کو دس روپے بزید دے دوں گا یہ اصل میں اس کی اس محنت کی قیمت ہے اور بالکل جائز ہے ایک طرح کی وقالت ہے اور مائی بحاف آپ نے یہ خریداری کی ہے محنت کی ہے لیکن پہلے سے تیہ ہو جاتا ہے کہ اس سے اتنے اضافے کے ساتھ کہ میں لے لوں گا آپ سے لیکن اسی کو بنیاد بنا کر یہ سارے جو چل رہے ہیں اس وقت یہ ساری بینکنگ کو جو بھی نام نہاد اسلامی بنایا گیا ہے وہ سب قسم ہی نہیں کی بڑھنی ہے حقیقت میں سب سود تو اصل میں میں نے اقبال کا اس لیے حوالہ دیا تھا کہ بڑی گہری حقیقت ہے یہ دور ملوکیت جب آیا ہے تو دور ملوکیت کے کچھ تقاضے تھے اس لیے ابلیس کی مجلس شورہ میں اقبال نے کہلوایا ابلیس سے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی یہ ہیں اصل میں وہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرص کیا ہے کہ اس طرح راہ رفتہ رفتہ یہ دور ملوکیت کے اندر یہ چیزیں ہمارے ہاں شامل ہوئیں اور آج ہم نے ان کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ گویا کہ کل دین یہی ہے جبکہ ضرورت ہے کہ پڑھتے ہیں کتاب و سنت کے اصل بریادی اہداف کیا ہیں مسالح مرسلہ کیا ہیں عوام کی بہبود کے تقاضے کیا ہیں آج عدل اور قسط کے تقاضے کیا ہوں گے اس لیے کہ شریعت کا تے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ عدل و قسط کا نظام قائم ہو ہم نے اپنے رسولوں کو موجزات کے ساتھ واضح تعلیمات کے ساتھ بھیجا ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا کہ لوگ عدل پر قسط پر قائم وہی اگر نہیں ہوتا ہیوز اور ہیو نوٹس ہیں مترفین اور محرومین ہیں مستضعفین اور مستقمرین کی تقسیم چل رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ شریعت کا جو اصل مقصد ہے وہ تو حاصل نہیں ہو رہا آخری چیز اب عرض کر رہا ہوں اور یہ چند منٹوں کی بات ہے آخری چیز کس موضوع پر دوسرا موضوع باقی ہے ابھی موجودہ سرمایہ دارانہ نظام جو مغربی ہے اس میں بھی ایک شئے موجود ہے اسلام نے اس کو اس سے کہیں بہتر شکل میں عطا فرمایا میں نے کہا تھا نا موجودہ مغربی سرمایہ دارانہ معیشت سے تین چیزیں نکال لیجے ربا نکال لیجے جوا نکال لیجے اور یہ زمین جاگیرداری اور ایبسنٹی لین لارڈزم نکال لیجے یہ ہو گئی اسلامی معیشت نتاب خلافت کا معاشی نظام ایک شئے ہے جو موجودہ مغربی معیشت میں بھی ہے اس کو ریپلیس کیجئے اس شئے سے جو اللہ نے دی ہے مغربی معیشت میں کیا ہے انیمپلائیمنٹ ایلاؤنس یورپ میں ہے کے نہیں ویل فیر امریکہ میں ہے اور گفتی ڈیویز ڈیو یہ ویل فیر ہائیس نیول پر ہے سکینڈینیبین کنٹریز میں جہاں جو بلینئر ہے اس کا بچہ جس سکول میں پڑھتا ہے اسی سکول میں اس شخص کا بچہ بھی پڑھے گا کہ جو ویل فیر پر گزارہ کر رہا ہے بلینئر کا علاج جس ہسپتال میں ہوگا اور جس سطح پر ہوگا اسی سطح پر وہی علاج ویل فیر کے اوپر گزارہ کرنے والے کا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاں جو آخری ملندی ہو سکتی ہے ویل فیر سٹیٹ کی وہ سکینڈینیبین کنٹریز میں ہیں نوروے سویڈن اور ڈنمارک برطانیہ تو کہیں آس پاس بھی نہیں امریکہ تو بہت دور ہے بنبخت بہت دور ہے وہاں تو ویل فیر کا لیول کچھ ہی نہیں ننگی سرمایہ داری اسلام نے یہی شہدی ہے اس کو ٹیکنیکل فارم میں کہتے ہیں انٹرنل منیجمنٹ آف کیپیٹلزم جہاں بات ہے کیپیٹلزم کے اندر جب اوپن کمپیٹیشن ہے کچھ لوگ آگے چلے جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے تو کوئی فیڈ بیک ہونا چاہیے نا گیپ زیادہ نہ ہو جائے اس میں جو خلیج زیادہ نہ ہو جائے زیادہ ہو جائے گی تو بات سمجھ میں آتی ہے بھوکے جو ہے وہ پیٹ بھرو کے پیٹ چاک کریں گے جا کر لہذا انہیں کچھ نہ کچھ خلاف علاقے کچھ نہ کچھ تو انہیں سبسسٹنس اے لاؤس تو دو نا یہ جو ہے یہ کیپیٹلزم کی ناغذیر ضرورت ہے ضرورت ہے اسلام نے اسی مقصد کو زکاة کے ذریعے سے پورا کیا اسے عبادت کا درجہ دیا زکاة ٹیکس نہیں ہے وہاں ٹیکس ہے اور ٹیکس ایویشن ایز ای رول ٹیکس سے بچنا یہ تو گویا کہ ہر شخص کا حق ہے اس کے لئے وہ قانونی طریقے اختیار کریں اس کے لئے بڑی بڑی فرمے ہوتی ہیں جو بڑی بھاری فیسیں لے کر اور لوگوں کو لاستے بتاتی ہیں ایسے کرو ایسے کرو بائی پاس کرو تو تم ٹیکس سے بچ جاؤ گے زکاة عبادت ہے کوئی مسلمان اس کو ایوائیڈ نہیں کرے گا لیکن زکاة اصل میں ہے کیا تُو خَضُ من اغنیائِهِم تُرَدُّ اِلَا فُقَرَائِهِم ان کے اغنیاء سے لی جائے گی فقراء کو دے دی جائے گی لیکن غنی کے مراد یہ نہیں ہے کہ بلی اینئر ہو یا بلی اینئر ہو تو غنی ہے اور فقیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ بھوکا ہو فاقا آ رہا ہو تو فقیر ہے ایک لائن آربیٹری نہیں بڑی بختہ لائن کھینچ دی گئی ساتھ تولے سونا آپ کے پاس ہے ہے ڈونرز میں ہو گئے جائیے آپ گھنی ہیں نہیں ہے ریسیپینٹس میں ہے آپ فصیل ہو رہی ہے باون تولے چاندی ہے ڈونرز میں نہیں ہے ریسیپینٹس میں ان سے لیا جائے گا ان کو دیا جائے گا لیکن یہ کہ دو باتیں میں اس میں ارز کر دوں ایک تو یہ کہ جو ظلم اس پر کیا ہے زیاو لغ صاحب نے زکاة آرڈیننس اور زکاة کا نظام خالص اپنے سیاسی مقاسد کے لیے جس کا نتیجہ سوائز کے کچھ نہیں ہے کہ ایک آرگنائزڈ بیگری بھیک کا نظام ہے زکاة کا اصل نظام کیا ہے کہ فعلت عامہ ان کی تمام بنیادی ضروریات کی گارنٹی کرنی پڑے گی نظام خلافت کو یہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ جو کبھی لگا تھا یہ غیر اسلامی نہیں تھا یہ دوسری بات ہے جنہوں نعرہ لگایا وہ جاگیردار تھے انہوں نے ایک مقصد کے لیے وقتی طور پر اس کو استعمال کیا ہے ان کی نیتیں وہ نہیں تھیں برنہ کچھ کرتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کیا ہے زیاو لغ صاحب نے وہ اس سے بھی بتر ہے زکاة کو بدنام کیا یہ فکس جو ڈیپاؤزٹ سے ان کے اندر سے سود کا ایک حصہ لے کر اسے زکاة کا نام دے دیا اور اصل زکاة نافذ ہی نہیں کی اصل زکاة ہے کیا تمام اموال تجارت کے اوپر زکاة ہے ڈائی فیصد پانچ لاکھ کا مال پڑا ہے آپ کی دکان میں ڈائی فیصد دیجئے انکم سے کوئی بحث نہیں ہو سکتا ہے پچھلے سال چھے لاکھ کا مال تھا ایک لاکھ آپ کو خزارہ ہوا ہے اس سال پانچ لاکھ ہے تب بھی دینا ہے چار لاکھ ہو تب بھی دینا ہے جب تک آپ نساب سے اوپر ہیں دینا ہی دینا ہے نساب سے نیچے ہو جائیں گے تو لے دیں مالوں مشرک ہو جائیں ڈائی فیصد گودام میں مال ہے آپ کی دکان میں مال ہے کارخانہ ہے اس کی صرف زمین مشین مشینری ٹولز امارت یہ ایکزمٹ ہوگی باقی جو سرمایہ چل رہا ہے جو خام مال پڑا ہے کتنے کروڑ کا ہے جو فنش پروڈکٹ ہے وہ کتنے کروڑ کی ہے جمع کیجئے ڈائی فیصد دیجئے اس سے وہ نظام بن سکتا ہے جو سکینڈینیوین سوشلزم کے لیول کا ویل فیر آپ دے سکتے ہیں اور یہ ویل فیر اگر ہو جائے گی تو یہ تو گردیشی میں سرمایہ آئے گا غریبوں کی پرچیزنگ پاور اگر بڑھے گی تو کاروبار میں تیزی آئے گی اس کی جو برکات ہے وہ پھر لوٹ کر پورے معاشرے میں پھیل جائیں گے اس حوالے سے پورے معاشرے میں خوشحالی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ بھی اسی کا ایک جز ہے آپ کو بھی اس کا فیڈبیک مل جائے گا لیکن آخری بات اس میں میں یرس کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ مال کی بھی دو قسمیں ہیں جیسے زمین کی دو قسمیں ہیں اموالِ باطنہ اموالِ ظاہرہ اس لیے کہ یہ واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کبھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ اپنی زکاة لے کر پھرتے تھے اور قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اس میں ایک سوال پڑا ہوتا ہے کہ وہاں تو زکاة جو ہے وہ بہت المال لیتا تھا تو یہ لے کر پھر نہ چاہے مانی دارت اس لیے کہ بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے ریاست کے ذمہ ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کتہ بھی بھوکا مر گیا اگر دجلہ و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن کہاں انسان یہ تو کتے کی بات ہو رہی ہے لوٹی کپڑا اور مکان کی بنیادی ضروریات ہر انسان کی کفالت عامہ کے اصول کے تحت نظام خلافت کے ذمہ ہے اس کے لیے زکاة لے گا وہ جبرن لے گا لیکن کس قدر اندہ تقسیم ہے شریعت کے اندر جو حتمتیں ہیں اموال کو دو حصوں میں تقسیم کر دی اموال ظاہرہ دکان میں مال پڑا ہے ظاہر ہے کسی کی جیب میں چھپا ہوا تو نہیں ہے تکیہ میں سیا ہوا تو نہیں ہے یہ اموال ظاہرہ ہیں گلہ ہے اوٹوں کا ہے یہ بیڑوں کا ہے بکریوں کا ہے میدان میں ہے وادی میں ہے جاؤ گنتی کر لو کارخانہ ہے اتنا مال پڑا ہوا ہے اتنا دھاگہ ہے اتنا کپڑا تیار ہے یا اتنی روئی ہے اتنا دھاگہ ہے کر لی جو تیار اس کی زکاة ویاست نظام خلافت جبرن لے گا پائی پائی کا حساب کر کے لے گا جس میں حضرت ابوبکر کا وہ مقام میں ارز کر چکا ہوں کہ فرمایا تھا کہ اگر یہ کہیں گے کہ اوٹ لے جاؤ اوٹ بھاندنے کی رسی نہیں دے گے تب بھی میں جنگ کروں گا کہاں اوٹ کی قیمت کہاں اس رسی کی قیمت لیکن اتنی ترمیم بھی گوارہ نہیں ہے کیا دین کو تبدیل کر دیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں تو وہ تو جبرن لیا جائے گا البتہ اموال باطنہ ہے کوئی زیور ہے کوئی نقدی آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے کسی آڑے وقت کے لیے چونکہ ہمارا اتنا توقل اللہ پر نہیں ہے کہ کل وہ دے گا ہمیں کچھ ہر آدمی اپنی جو بھی ایمانی کمزوری ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ رکھتا ہے کسی آڑے وقت کے لیے یہ گھروں میں ہے اس کی تلاشیاں نہیں دی جائیں گی اس کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے طور پر دیں جبرن نہیں لی جائے گی آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے آپ دیجئے چاہے تو ریاست کو دے دیجئے چاہے اپنے طور پر دیں نہیں یہ ہے اموالِ باتنا جس کی زکاة لے کر اس وقت لوگ گھومتے تھے لیکن یہ کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا اس زکاة کے ذمع میں اب آخری بات ہے واقعی آخری بات سکینڈینیوین سوشلزم اور سکینڈینیوین جو ویل فیر ہے میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں بلکہ اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں وہاں کے لوگ اب اس کی گواہی دے رہے ہیں میں نے یہ کئی سال پہلے بھی بات کہی تھی کہ یہ لیول آف ویل فیر برقرار نہیں رکھا جا سکتا میرے نزدیک اسلام میں رکھا جا سکتا ہے وہاں نہیں رکھا جا سکتا اس کی وجہ کیا ہے اسلام نے اصل میں دو طرفہ معاملہ کیا ہے زکاة دینے والے پر زکاة دینا فرض ہے لیکن لینے والے سے کہا ہے یہ تمہاری غیرت کی نفی ہے کہ تم زکاة لو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جو کچھ تمہارے پاس تھا کوشست آیا ہے صدقے کے لیے خیرات کے لیے حضور نے فرمایا کچھ ہے ہاں کوئی چادر ہے کوئی یہ ہے فلاں ہے لے آؤ آکشن کیا جو پیسے ملے اس سے کہا جاؤ جا کر ایک کلھاری کا جو پھل ہوتا ہے وہ خرید لاؤ خرید لائے دستہ اپنے دستے مبارک سے اس میں ڈالا میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ جنگل سے اور بیچو اپنی محنت سے کما کر کھانا اور اپنا بال بچوں کا پیٹ پالنا کہیں بہتر ہے اس سے کہ تم خیرات کھاؤ اور صدقہ اور خیرات کو کہا ہے اوساخ الناس یہ لوگوں کا محل کچیل ہے اس لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ایکزمٹ کر دیا نہ زکاة نہ صدقات تاکہ مسلمانوں میں اور پھر کتنی ترغیب ہے قسم القاسب حبیب اللہ اور سب سے زیادہ پاک کمائی ہاتھ کی کمائی دستکار دستہات سے محنت کرنے والا یہ کوئی امریکہ میں ہینڈی مین کہتے ہیں جو بھی کام کرنے والے ہیں وہ بڑائی ہوں درزی ہوں یا کوئی پلمبر ہوں اسے ہینڈی مینز کہلاتے ہیں واقعہ وہ اپنے جسم کی محنت سے اور ہاتھ کی محنت سکھاتے ہیں اس سے بہتر کھانا کوئی نہیں حضور نے فرمایا حضرت دعوت اپنے ہاتھ کی محنت سکھاتے تھے وہ بادشاہ اس معنی میں نہیں تھے کہ وہ خزانہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہو محنت سے زرے بنا رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں پیٹ اپنا بال رہے ہیں بہرحال یہ ہے اسلام کا نظام خلافت کے تحت یہ ہے نظام معاشی اور اقتصادی آخری بحث سے معاشرتی نظام کی اور وہ میں آج پوری کر دینا چاہتا اور چند جملوں میں بات واضح ہو جائے گی گھبرائیں نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ چاہے ہم اسلام کے معاشرتی احکام پر خود عمل پیرا نہ ہو جانتا ہر مسلمان ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے یہ چیز کو چھپی ہوئی نہیں ہے ہر مسلمان جانتا ہے اسلام میں پردہ ہے سطر ہے ہجاب ہے ہر مسلمان جانتا ہے چاہے اس پر عمل پیرا نہ ہو یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان میں بڑے اجتہاد کی بھی ضرورت تھی بڑے مسائل نئے بھی تھے خاص طور پر سیاسی اور دستوری ڈھانچا جو ہے اس میں تو بہت زیادہ اجتہاد کی ضرورت ہے معاشیات میں اتنا معاملہ نہیں ہے لیکن معاشرتی سطح پر تو سرے سے نہیں ہے میں نے پہلے جنرز کیا تھا کہ جو اجتماعی نظام ہے اس کی پہلی منزل ہے نظام آئلی اسی کو شاہ علی اللہ دیلوی کہتے ہیں تدبیر منزل گھر کا نظام فیملی کا نظام پھر اس کے بعد معاشرت بڑی بہت سی فیملیز مل کر معاشرہ بناتی ہیں پھر اس میں اقتصادیات کا معاملہ آتا ہے ٹوپ پر جا کر سیاست کا معاملہ ہے تو اس اعتبار سے چونکہ چیزیں سامنے کی ہیں جلدی سے گنوا دوں گا پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں پیدائشی طور پر تمام انسانوں کی کامل مساوات ہیں پیدائشی طور پر کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں نہ نسل کی بنیاد پر نہ رنگ کی بنیاد پر نہ جنس کی بنیاد عورت گھٹیا نہیں ہے مرد سے قرآن جو کہتا ہے بعد و کم منباز ایک ہی باپ کے لطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی اونچہ نیچہ کہاں سے ہو جائے گا یہ بات کہنے میں جتنی سمپل اور سادہ ہے ذہنیتیں جو بس خوئی بھی ہیں ہندووں کے ہاں ہم گالیاں دے دیتے ہیں کہ برہمن اور شدر کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں سید کا اور مسلی کا وہی فرق ہے کہ نہیں ہے اسلام کا پہلا اصل اصول کامل انسانی مساواہ سماجی سطح پر جو بھی فرق ہوگا وہ ایکوائیڈ کریکٹرز میں ہوگا کسی نے علم زیادہ حاصل کر لیا کسی کا تقوی زیادہ ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ قسم کرتے ہیں اپنی محنت سے جو چیزیں گون ہیں آپ کے لئے جو رنگت آپ لے کر آئے ہیں جو ناک نقشہ آپ کا ہے جس نسل میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے جو جنس آپ کی منادی ہے مردیہ عورت اس میں آپ کا کیا اختیار ہے جن چیزوں میں آپ کا اختیار نہیں اس میں کوئی اونچ نہیں کوئی نیچ نہیں یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْسَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اس میں دو استثناءات ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں دستوری اور قانونی سطح پر ایک فرق ہو جائے گا مسلم اور غیر مسلم انتظامی معاملہ ہے ہمیں ایک نظام چلانا ہے اس میں بھی افضلیت اور مفضولیت کبھی ذہن میں نہ رکھئے گا کبھی یہ نہ سمجھئے کہ میں مسلمان ہوں افضل ہوں اس کافر سے قطن نہیں کیوں کہ کچھ معلوم نہیں اس کا کل کیا معاملہ ہو اور میرا کل کیا معاملہ ہو میرا پاؤں کہیں پھسلے اور میں کس گمراہی کے اندر کس غار کے اندر جا گیروں اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ اس کے لئے کھول دے تو اصل اعتبار تو ہوگا خاتمے کا خاتمہ بالخیر ہے تو افضلیت ہوگی پھر یہ کہ یہ فرق امپیسیبل نہیں ہے انسرماؤنٹیبل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ تقسیم تو مستقل ہے کالے اور گورے کی تقسیم تو مستقل ہے کالا گورا نہیں ہو سکتا گورا کالا نہیں ہو سکتا برامر اور شدر کی تقسیم لیکن مسلم غیر مسلم فرق ختم ہوگی اچھا دوسری تقسیم کیا ہے اونچ اور نیچ ایک ہے اور وہ ماننی پڑے گی وہ ہے انتظامی اعتبار سے شرف انسانیت میں انسان برابر ہیں لیکن ایک افسر ایک ماتحت ہے تو افسری اور ماتحتی کا تو فرق رہے گا ایک ایمپلائیر ایک ایمپلائی ہے فرق لے گا لیکن یہ انتظامی ہے شرف انسانیت ہیومن آنر اور ڈگنیٹی دیت اس شیئرڈ بائی بوت ملکل برابر ایکول اور اسی پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہی انتظامی فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان مرد اور عورت ہر اعتبار سے مساوی ہیں شرف انسانیت میں مساوی اخلاقی میدان دونوں کے لئے کھلا پڑا ہے سورہ اعذاب کی آیت نمبر چھتی سے غالباً ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات سارے اعصاف جتنے بھی ہیں عالیہ وہ جمع کر دیئے گئے مرد بھی عورت بھی مرد بھی عورت بھی مرد بھی عورت بھی کوئی فرق نہیں اخلاقی سطح پر کوئی فرق نہیں شرف انسانیت بھی کوئی فرق نہیں عربوں انسان جو ہے رشت کریں گے حضرت خدیجہ کے مقام پر حضرت مریم کے مقام پر قیامت کے دن حضرت فاطمہ کے مقام پر حضرت عائشہ کے مقام پر عرب ہاں عرب انسان ہوگے جو جو رشت کریں گے اس اعتبار سے اخلاقی دینی روحانی شرف انسانیت ان میں مساوی البتہ جب ایک مرد اور ایک عورت شوہر اور بیوی بن گئے اب برابر نہیں ہیں اس لئے کہ یہ ایک ادارہ ہے انسٹیچوشن ہے فیملی کا انسٹیچوشن اس میں ایک ہیڈ ہونا لازم ہے دو مساوی ہیڈ ہو گئے تو بیڑا گھر کھو گیا کسی ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے اس معنی میں اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا اَنفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ وَقَانِتَاتٌ حافظات اللِّ غَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ مرد حاکم ہیں عورتوں پر انتظامی ادارے کے ہیڈ ہیں اور نیک بیبیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اطاعت گزار ہیں یہ ہے خاندانی ادارے کا نظم اور اسی حوالے سے سارا ہمارا فقی نظام ہے مرد جو کہ ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ شادی کے وقت مہر دیتا ہے حالانکہ شادی جیسی ضرورت مرد کی ہے ویسے ہی عورت کی بھی ضرورت ہے مرد بھی نامکمل ہے عورت کے بغیر اور عورت بھی نامکمل ہے مرد کے بغیر دونوں کی اقصہ ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت لیتی ہے یہی وجہ ہے اور پھر چونکہ مرد کے ذمہ کفالت ہے وہ بیوی کے ناندفقے کا سکنا کا ذمہ دار ہے کفیل ہے یہی وجہ ہے کہ وراثت میں اس کا حصہ دگنا ہے بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کا ہر چیز لوجیکل ہے بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ چونے بالکل فٹ ہیں منطقی ہیں کہیں کوئی جھول نہیں علامہ اقبال نے بہت اندہ بات کی ہے چھٹے لیکچر میں کہ اسلام کے آئلی قوانین پر بعض لوگ جو بڑی ستھی انداز میں غور کرتے ہیں تو اترازات کر دیتے ہیں وہ گہرائی میں اتر کر اس کے بارے میں غور نہیں کرتے ہیں بات مجمل کہی ہے لیکن یہ کہ محتمدہ بات ہے جو کہی ہے ورنہ گہرائی میں اترئیے اس کی حکمت کو سمجھئے تو ہر چیز معقول نظر آئے گی اسی لیے مرد کو اطلاق کا اختیار دیا عورت کو نہیں دیا عورت طلاق لے سکتی ہے کھلا حاصل کر سکتی ہے طلاق نہیں دی سکتی ہے اللہ یہ کہ شادی کے موقع پر نکاح کے موقعی پر اس نے شرط کے طور پر اپنے لیے بھی حق طلاق بنوا لیا ہو یہ ہو سکتا سوشل ایگریمنٹ ہے جو تیسے تیہ ہو جائے تیسری شئے ہے خاندان کے نظام کے استحقام میں نمبر ایک مرد کی قوابیت نمبر دو والدین کے حقوق یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے ایک مرد ایک عورت سے خاندان شروع ہوا اب اولاد ہو گئی تو سیکنڈ ڈائمنشن ہو گئی والدین اور اولاد کا رشتہ قائم ہو گیا اولاد میں تعدد ہو گیا کئی بھائی بہنیں ان میں تیسرا رشتہ اقوت کا قائم ہو گیا تری ڈائمنشنل سپیس ہوتی ہے چوڑھائی لمبائی اونچائی تو ایک گھر کا ادارہ اس کی یہ تری ڈائمنشنز ہے اس میں جتنا مرد اور عورت کے درمیان رشتہ قوی ہوگا اتنا ہی خاندان قوی ہوگا جتنا اولاد اور والدین کے درمیان رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کم سے کم چار مقامات تو مجھے مستحضر ہیں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے وہاں تو رسول کا بھی ذکر نہیں ہے انشکر لی ولی والدیک شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَاهُوَ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِسَانَا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے اس کے سوا کسی کو نہیں پوجھو گے اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو یہ کس لیے تاکہ اولاد کا اور والدین کا یہ دشتہ مصبوط ہو والدین اپنے آپ کو پوری طرح مطمئن ہو کر ٹوٹلی انویسٹ کر دیں اپنی اولاد پر لیترویشن نہ رکھیں کہ بڑھاپے میں میں کانا سے کھاؤں گا کیا کروں گا اسے اتمنان ہو کہ بڑھاپے میں جیسے اس وقت کماربیانی صغیرہ پروردگار جیسے مجھے انہوں نے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا اب اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا جب وہ بڑا ہے اس آیت کو پڑھئے اور یورپ میں جا کر دیکھ لیجئے جو حشر ہوتا ہے بڑھے والدین کا جو حسرت جو محرومی سال ہا سال گدر جاتے ہیں کرسمس کا انتظار صرف اس خوشی میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس موقع پر تو بیٹا یا بیٹی کی شکل نظر آ جائے گی اور وہ بھی نہیں نظر آتی ہاں ٹھیک ہے ٹی وی ہے یہ ہے اولڈ ہوم ہے بیٹھے ہو کھاؤ پیو لیکن انسانی جذبات اور عباطف یہ کچھ اور تقاضی ہے اسی میں دیکھئے خاندان کے ادارے کے استقام ہی کا ایک تھرڈ ایلیمنٹ ہے یہ پہلو بہت کم لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہے سطر اور ہجاب ہمارے معاشرے سے زنا کے صدب باپ کے لیے تو سب کو معلوم ہے آزادہ نہ اختلاعات نہ ہو مردوں اور عورتوں کا تاکہ زنا کا راستہ رکھ سکے قسمت افت یہ تو سب کو معلوم ہے اس کا اہم ترین تعلق جو ہے خاندان کی مضبوطی کے ساتھ یہ بات میں نے ایک انٹرویو میں کہی تھی اسے توڑ مرور کر شائع کیا گیا ہرالڈ میں اور پھر اس کا حوالہ دیا ہے اس نے اس عورت نے ایک کتاب لکھی ہے امریکن نے بریکنگ بریکنگ آف کرفیو شاید نام ہے اس کا اس نے پھر فقریں مجھ پر چست کی ہیں اصل بات کیا تھی جو میں نے کہی تھی دیکھئے جس معاشرے میں اریانی ہے بے پردگی بے حجابی ہے ہوتا کیا ہے اس کے نگاہوں میں کھب گئی اب اس کے خیالوں میں تو وہی بسیوی ہوگی نا نتیجہ چاہے نکلے گا بیوی پر سے توجہ ہٹ جائے گی شاہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ محبت والفت وہ کمزور ہوا وہ کمزور ہوا خاندان کا ادارہ کمزور ہوا اسی طرح عورت کا معاملہ اسلام نے کہا ہے کہ بے حجابی نہ ہو بے پردگی نہ ہو تاکہ پوری توجہ شوہر کی بیوی پر بیوی کی شوہر پر اور سیکس ایک بہت مورٹنٹ موٹیو ہے انسان کا یہ جدید جو ہمارے لوگ ہیں مغربی تہذیب کے دل دادا ان کی بڑی خیانت ہے بے مانی ہے علمی کہ ایک طرف مانتے ہیں کہ فرائیڈ سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا پورٹنٹ انسان کے موٹیو سیکس ہے اور انہوں نے سارا بدنام کیا مولویوں کو شوائے جنسیات کے اور مولویوں کے لیے یہ سارا مسئلہ ہے معاذ اللہ وہاں تو یہ تھا کہ صحابہ اکرام کو عزواج متحرات رضوان اللہ تعالی وعلی اجمعین ان کے بارے میں حکام دیئے گئے یہ جو معاملہ ہے کہ میں ورائے ہجاب مانگو نبی کی بیویوں سے حالان کہ امہات المومنین ہیں اور ادھر صحابہ اکرام لیکن یہ کہ کوئی چیز ورائے ہجاب مانگو پردے کی ہوت سے مانگو یہی زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لئے بھی ان کے دلوں کے لئے تو حقیقت میں اس کا یہ جو مخلوط معاشرت ہے اس کی بھی زد وہی پڑتی ہے ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں وہ توجہ شہر اور بیوی کی جو ایک دوسرے پر مرکوز رہنی چاہیے یہی در حقیقت ان کے درمیان مان آف لف ہے اسے بھی اعتماد ہو کہ اس کا کوئی طبیعت ادھر منتشر نہیں ہے اسے بھی اعتماد ہو تو اس سے جو ان کے مابین محبت اور مودت اور الفت ہوگی وہ در حقیقت خاندان کے ادارے کی پختگی اور استحکام پر منتج ہوتی ہے مات نہیں بیوی کوئی شہر کے بارے میں کس پتہ نہیں جو بھی ان کی کیفیات ہوں گی پھر اس ماحول میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے اس کے اندر بھی منفی نفسیات وجود میں آتی ہے مصمت اس کے اندر عصاف کہاں سے پھدا ہو جائے سب سے آخری بات یہ مخلوط معاشرت کو ختم کر کے زنا کا صد باب یہ ساری چیزیں سامنے کی ہیں البتہ آخری بات یہ ارز کر رہا ہوں اس سے آگے عورت کے لیے پڑی آزادی ہے سطر ہے ہجاب ہے کام کرنے پر پابندی نہیں ہے کاروبار کر سکتی ہے ارن کر سکتی ہے بزنس اون کر سکتی ہے پروپرٹی اون کر سکتی ہے صرف یہ ہے کہ مخلوط معاشرت نہ ہو آزادانہ اختلاط نہ ہو ان پابندی وں سکتی بھی بنا دیجئے زنانہ مردانہ وہ ہڈی کیوں فسی ہوئی آلق کے اندر جو اترتی نہیں اسی طریقے سے ہسپتال ہے زنانہ مردانہ زنانہ میں زنانہ جو ہے مریض ہے لیڈی ڈاکٹرز ہے وہاں نرسوں کا بھی فیمیل نرسز کا معقول معاملہ ہے مردانہ ہسپتال میں فیمیل نرسز کیوں ہو وہ ہے فساد کی جڑ کیا میل نرسز نہیں ہو سکتے جبکہ فوج میں آپ کو معلوم ہے جو فورورڈ میڈیکل یونٹس ہوتے ہیں کہ جو مہاد جنگ پر جاتے ہیں وہاں کوئی خاتون نرس نہیں ہوتی حالانکہ اصل وہاں نرسنگ کی وہاں ضرورت ہے وہاں تو آپ خواتین نرسوں کو نہیں لے کے جاتے مرد ہیں پی آئیے میں کیا کھانے کی اور ناشتے کی ٹری مرد پیش نہیں کر سکتا یہ بہت بھاری بر کم کام عورت ہی کے لیے میں نے زیاؤ لقص صاحب سے کہا تھا کہ یہ ہے تضاد آپ کا آپ نے بڑا اچھا کام کی آپ پی آئیے کو ڈرائی کر دیا شراب نہیں سرو ہوگی بہت اللہ اللہ تعالی آپ کو عجر دے دنیا تو کہے گی دقیان اسی ہے لیکن اللہ کہاں آپ نے عجر کمایا لیکن آپ دور یہ سوچ یہ اسی پی آئیے میں یہ جو نرسے جاتی ہیں عورت حج پر نہیں جا سکتی جب تک محرم ساتھ نہ ہو عمرہ کرنے پر پابندی ہے جب تک محرم ساتھ نہ ہو حالان کہ حج کے لیے عمرے کے لیے عدھیر عمر عورت جائے گی بڑی عورت جائے گی اور یہاں ہماری نوجوان بچیاں یہ کون ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹیاں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خضیت کبرا کی بیٹیاں ہیں جب حضور تمام امت کے لیے بمنزل باپ ہیں آپ کی ازواج متحرات پوری امت کی مائیں ہیں آپ انہیں بھیجتے ہیں اور وہ بغیر کسی محرم کے نام محرم کے ساتھ پورا کرو تو ایک ٹیم ہوتی بیس بیس دن ملک سے باہر کراچی سے گئے قاہرہ میں اتر گئے دو تین دن کے بعد نیکس فلائٹ ہوگی پھر پیریس جائیں گے پھر دو تین دن کے بعد کوئی نیکس فلائٹ ملے گی تو پھر اب امریکہ جائیں گے پھر وہاں دو تین دن کے بعد واپسی کی کوئی فلائٹ ہوگی ہوتے ہوتے بیس تین ہفتے لگ جاتے بارحال یہ چیزیں ہیں جو پابندیاں ہیں ایک دفعہ تیہ ہو جائے کہ ہمیں شریعت پر چلنا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں راستہ کوئی نہیں رکھتا کہ ہم سب ہوں ہوں گے جدہ گانہ دائرہ کار جدہ گانہ میدان اس میں آزادہ نہ اختلاط نہ ہو یہ آگ اور پانی کا میل یہ سارے فساد کی جڑھیں ایک بات کہی جاتی ہے چونکہ آج معاشقہ بھی میدان تھا گفتگو تھی کہ صاحب آج کی دنیا معاشی دنیا ہے اس میں اگر آپ 50 پرسن جو ہے آبادی کا اسے معاشی پورے اتمنان کے ساتھ میں کہتا ہوں ایک دفعہ عظم ہو جائے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے نمبر ایک آپ کوٹیج انڈسٹری کا احتمام کیجئے گھروں پر کام دیجئے عورتوں نکلنے کی ضرورت نہ خوابخوا کو میک اپ کریں لباس بدلیں آئیں جائیں اس کے وجہ دھر میں پہنچا یہ کام نمبر دو پرائیمری ایڈیوکیشن پوری خواتین کے حوالے کر دی یہ ٹینڈر ایج ہے بچے بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہوں تیسری جماعت تک تو میں سمجھتا ہوں چوتھی جماعت تک حرج نہیں اس سے آگے نہیں بلکہ تیسری ہی تک میں سمجھتا ہوں آفیت ہے آج کے دور میں اس وقت بچوں کو ضرورت ہوتی ہے کوئی شفقت کی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھا ہے یہ مامتہ کا جذبہ اس کے اندر انہیرنٹ ہے اس سے فائدہ اٹھا کسی مرد کو پرائیمری لیول کے اوپر کہیں کستاذ رکھے ہی تو آپ کے پروڈکشن جو ہے اور جن جی این پی کے اندر حصہ ہو جائے گا ایسے انڈسٹریل یونٹس بنا لی جس میں عورتیں کام کریں عورتیں سپروائز کریں ان کے جو ورکنگ آرز نے کم رکھے تاکہ وہ اپنے ہاؤس ہولڈ ہاؤس وائف کی حیثیت سے بھی اپنے ذمہ داریوں کو ادا کر ازم ہو کے ہمیں چلنا ہے دین پر تو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہاں اگر سارا معاملہ جو ہے وہ مغرب کی نقالی کا ہے تو بات دوسری ہے بہرحال میں اس پر اکتفا کر رہا ہوں یہ ہے اسلام کا سماجی اور معاشرتی نظام جس میں ہرگز ہمیں یہ کوئی گھبرانے کی ضرورت دنیا کا ساتھ کیسے دے سکیں گے دنیا کا پورا مقابلہ کریں گے ان سے آگے بڑھیں گے لیکن بڑھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا دامن تھام کر دیکھئے دو منٹ تشریف رکھیے جلدی مت کیجئے یہ گڑھ بڑھ نہ کیا کریں بیٹھ جائیے سب سے پہلے خواتین تاکہ نکل جائیں شیڑھیوں سے اتمنان سے اپنی جگہ بیٹھئے پھر اب ہمیں ہم دعا مانگیں کہ کوئی اور اعلان بغیرہ تو نہیں دس بچ کے صرف پانچ منٹ ہوئے ہیں کوئی ایسی دعا گھولانے کی بات نہیں بہرحال دعا مانگ لیجے اور کل کے لیے نوٹ کر لیجے یہ سارا معاملہ تو ہوا ہے علمی معلوماتی اصل مسئلہ کل ہے اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی ہوگا کیسے یہ یہ ہے عملی معاملہ تو ذرا ایک تو میں ارز کروں گا کہ کیا وجہ ہے آپ حضرات کچھ لیٹ آ رہے ہیں کل کوشش کیجئے کہ تاخیر نہ ہو بروقت یہاں پہنچیں تاکہ یہ ہے کہ پھر شروع ہی سے آپ پوری گفتگو کے اندر شریک ہوں کل پھر میں نے آج اسی لیے کوئی قرض رکھا نہیں ہے کل کے لیے کل کا پورا دن جو ہے ہمارا اسی بحث کے لیے ہوگا کہ یہ کیسے یہ نظام قائم ہوگا اور دو حصوں میں ہمیں اسے کرنا ہے حضور نے کیسے کیا تھا اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وقت کے دریاء میں بہت سا پانی گزرنے کی وجہ سے ہمیں اشتہاد کرنے پڑے ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی اشتہاد ہے کسی مقام پر تو ایک تو یہ کہ آزم مسمم لے کے آئیے گا کہ جو بات کھل گئی واضح ہو گئی اور دل نے بھی گواہی دے دی کہ بات ٹھیک ہے اور دماغ نے بھی قبول کر لیا کہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ورنہ لینے کے ذہنے پڑ جائیں گے کہ یہ سب آپ ذہنی تعیش کے طور پر اور ذہنی عیاشی کے طور پر جو ہے یہ سب چیزیں سن رہے ہیں عمل کا ارادہ جو ہے وہ اس نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح عجر و ثواب پانے کے لیے پرسوں پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چار دن کے ختمات کل ہو جائیں گے ان پر ہم سوال کی نشست سوال جواب کی یہ ہال تو ہمیں نہیں مل رہا ہے جو میرا ختمہ جمعہ ہوتا ہے مسجد دار السلام باغ جناب میں وہ بجائے ختمے کے گیارہ بجے سے لے کر اور ایک بجے تک یا ساڑھے بارہ بجے تک جتنا بھی وقت ہوا آپ کے سوالات کے جوابات میں دوں گا آپ بڑی توجہ کے ساتھ ذہن کو حاضر کر کے سوال لکھیے معین واضح ہو پھر اس میں اپنا نام اپنا پتہ بھی دیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ رابطے کی شکل پیدا ہو سکے کام کرنا ہے ہمیں تو یہ سب کچھ کسی ذہنی عیاشی کے لیے نہ میں کر رہا ہوں نہ اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی جو ہے اسے محض ذہنی عیاشی کا ذریعہ بنائے اصل میں تو مقصود ہے کام تو اس سے کوئی نتیجے پھر نکلنے چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اب دعا مانگی جائے الحمدللہ اللہ ذہی حدانا لہذا جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا پروردگار جب تُو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اب اس پر استقامت اتا فرماؤ اب ہمارے دلوں کو کجنہ ہونے دے اے اللہ ہمیں حق پر استقامت اتا فرماؤ اللہم موفقنا لما تحب و ترضا اللہ ہمیں ہر اس شے کی توفیق اتا فرماؤ جو تجھے پسند ہے جس سے تُو راضی ہوتا ہے اللہم موفقنا ان نقیم نظام الخلافت الا من حاج النبوة فی باکستان اولا و فی کل العالم آخرا اے اللہ ہمیں توفیق اتا فرماؤ حمد اتا فرماؤ کہ خلافت الا من حاج النبوة کا نظام پہلے تیرے عطا کردہ اس ملک پاکستان میں ہم قائم کریں اور پھر یہ نظام یہاں سے کل دنیا کے اندر کل روح عرضی پر پھیل جائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تم علینا انکا انتا التواب الرحیم اے اللہ ہماری دعاوں کو بھی قبول فرماؤ ہماری حقیرسی مسائی کو بھی شرف قبول عطا فرماؤ تو سب کوئی سننے والا ہے سب کو جاننے والا ہے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِ اللہمہ مطرم مبارکن اللہمہ مطرم مبارکن اے اللہ باران رحمت کا نضور فرماؤ اے اللہ زمین پیاسی ہے اے اللہ فصلے پیاسی ہیں اے اللہ یہ سارے درخت جو ہیں پیاسے ہیں اے اللہ ان سب کو سرابی عطا فرماؤ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اے اللہ ان سب کو سرابی عطا فرماؤ